نحمده و نسلی علی رسوله الكریم وَبِّزِدْنِ عِلْمًا اللَّهُمَا إِنِّي أَسَّلُكَ عِلْمًا نَافِعًا رِزْقًا طَيِّبًا وَعَمَلًا مُتَكَبَّلًا آمین سُمْ آمین آئیں آج کی اس بابرکت محفل کا آغاز اپنے رب کی حمد و سنہ اس کی پاکی اس کی بڑائی اور اس کی تسبیح کے ساتھ کریں میرے ساتھ مل کر تسبیح کے کلمات پڑھیں تاکہ یہ درو دیوار ہماری موجودگی کی گواہی دیں سبحان اللہ والحمدللہ وَلَا إِلَهَا إِلِّ اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَر سبحان اللہ والحمدللہ وَلَا إِلَهَا إِلِّ اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَر سبحان اللہ والحمدللہ وَلَا إِلَّهَا إِلِّ اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَر یہ وہ تسبیح ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی محبوب کلمات میں سے ایک ہے حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس زمین پر جتنی چیزوں پر سورج کی روشنی پڑتی ہے ان سب سے زیادہ اس روح زمین پر جتنی چیزوں پر سورج کی روشنی پڑتی ہے ان سب سے زیادہ مجھے یہ محبوب ہے کہ میں ایک دفعہ کہوں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اور یہ وہ تصویر کے کلمات ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک سردیوں کی صبح میں باہر تشریف لے گئے آپ کے دست مبارک میں ایک اسہ تھا اور آپ نے اس لاتھی سے درخت کے خوشک پتے جھاڑی اور وہ پتے جب جھڑتے جا رہے تھے تو اس کے ساتھ آپ نے فرمایا کہ جیسے اس خوشک درخت کے پتے جھاڑنے سے جھڑتے ہیں ویسے مومن کے گناہ اس وقت جھڑتے ہیں جب وہ ایک دفعہ کہتا ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح تحجت کی نماز کے لیے بیدار ہوتے تو آپ صبح جاگنے کی دعا کے بعد یہی کلمہ عطا فرماتے اور پھر آپ سورہ عالم ران کی آخری دس آیات کی تلاوت فرماتے یہ آپ کی سنت ہے ہم یہاں پہ جمع اسی لیے ہیں کہ ہم قرآن کی احقامات سیکھیں سنت کے نمونے سیکھیں اللہ سبحانہ تعالی ہمیں تحجت گزار بنائے اپنی نیندوں کی قربانی دیکھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سنتوں پر عمل کرنا ہم سب کے لیے آسان بنا دیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جو صبح میں اٹھتا ہے اور اللہ سبحانہ تعالی کی ان کلمات سے تسبیح فرما کر کہتا ہے اللہم مغفر لی تو اللہ سبحانہ تعالی اس کے گناہ بخش دیتے ہیں اللہ سبحانہ تعالی اس کے گناہ بخش دیتے ہیں کس کے؟ جو صبح اٹھتا ہے یہ تسبیح کے قلمات اپنی زبان سے ادا کرنے کے بعد کہتا ہے اللہم مغفر لی کہ اللہ میرے گناہوں کو بخش دے تو حدیث میں حدیث کے الفاظ ہیں کہ پھر اللہ سبحانہ تعالی اس کے گناہ بخش دیتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پھر عمل کا نمونہ کہ آپ قصد سے تسبیح صبح ارتزار پہلا عمل اللہ کی حمد و سنا اور بخشش کا طلب کرنا اللہ سبحانہ تعالی ہمیں یہ دونوں سنتیں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے اللہ سبحانہ تعالی اگر ہماری زندگی میں پہلے کمیاں کتائیاں ہوتی بھی رہی ہیں تو اللہ اب اس رمضان المبارک میں ہمیں ذاکر بناتے زبانوں پر ذکر الہی جاری اور روا فرماتے اور اللہ سبحانہ تعالی اس رمضان المبارک میں جو اس نے ہمیں قرآن سننے کی سعادت عطا فرمائی ہے اللہ اس کا اور اپنی دیگر نعمتوں کے لئے شاکر بنا دے اور رمضان کے مہینے میں اس قرآن کا سننے یا مختلف مراحل میں جو ہمیں تکلیفیں آئیں مشکلات آئیں اللہ اس میں ہمیں صابر جسم عطا فرماتے کیونکہ جس کو اللہ سبحانہ تعالی ذکر صبر اور شکر کی توفیق دیتے ہیں حدیث بتاتی ہے کہ وہ دنیا کا خوش قسمت ترین شخص ہے اللہ سبحانہ تعالی ہمیں اس رمضان میں ان خوش قسمت ترین لوگوں کی صف پر شامل فرما دے اس بات کے ساتھ سورہ لمران کی تفسیر کا آغاز اور آج کی کلاس کی نشست کا آغاز کرنے سے پہلے میں بنیادی ساتھ عارف کروا دوں انشاءاللہ ہمارے قرآن کے سفر کا آغاز ہے الحمدللہ سمہ الحمدللہ آپ دیکھیں گے اور کچھ لوگ پہلے بھی جو ہمارے ساتھ اس سفر میں پہلے شریک ہو چکے ہیں وہ جانتے ہیں کہ ہمارے ہاں قرآن کے دورہ قرآن اور تفسیر القرآن کے دوران قرآن کی تشریح مختصر نہیں الحمدللہ کافی وضاحت اور تفسیر سے کی جاتی ہے اور پھر اس میں اس میں بہت سی حدیث مبارکہ سیرت صحابہ صحابیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کے خوبصورت نمونے بنات الرسول مہات المومنین کے خوبصورت واقعات کی عام مزشت ان کی تشریح اور توزیح کی جاتی ہے اور صرف اسے بنیاد پر چونکہ وضاحت کچھ طول پکڑتی ہے اس بنیاد پر ہماری ہماری یہ تفسیر القرآن کا کورس پہلے رمضان کو شروع ہو کر ستائیس تک مکمل کرنا ممکن نہیں ہوتا اس لیے ہم دس دن پہلے اس کا آغاز کرتے ہیں لیکن ہوتا یہ ہے کہ جیسے آپ میرا خیال اس چیز کا احساس کریں سکتے ہوں گے کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو تو ان دنوں میں بھی ان محفلوں میں حاضر ہونے کی توفیق دی الحمدللہ لیکن ہماری بہت سی بہنیں اپنی دنیاوی ذمہ داریاں کچھ اپنی گھرے لو مصروفیتوں کی بنیاد پر رمضان سے پہلے ہمارے ان سیشنز میں شامل نہیں ہو پاتی اللہ کا احسان ہے وما توفیقی اللہ بلہ اللہ کی توفیق کے بغیر میں اور آپ کچھ نہیں کر سکتے تھے اس کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں حالات باقیات معاون مددگار دیے کہ ہمیں نشستوں میں ان دنوں میں بھی شامل ہوتے ہیں لیکن وہ بہنیں پھر پہلے رمضان میں ہمارے ساتھ اس سفر میں شامل ہوتی ہیں تو اس سوالے سے قرآن کی ساری صورتیں بہت اہمیت کی حامل ہیں اس کا بالکل کوئی شت نہیں اور اس کا انکار نہیں لیکن بہر کیف حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ ہر چیز کی ایک کوہان ہوتی ہے اور قرآن کی کوہان سورہ بکرا ہے اور یہ وہ صورت ہے جو ابتدائی مدنی صورت ہونے کے حوالے سے بہت سے اہم احقامات سمیٹے ہوئے ہیں تو لہٰذا اس لئے ہم اس چیز کا احتمام کرتے ہیں کہ ہم ان ابتدائی نشستوں میں سورہ بکرا پڑھ کر وہ سارے لوگوں کے آنے سے پہلے اس کو مکمل نہ کر لیں تو لہٰذا سورہ بکرا انشاءاللہ تعالی پہلے سپارے سے سورہ الفاتحہ اور سورہ البکرا کی تفسیر کا آفاز ہم یکم رمضان المبارک کو کریں گے اور پھر انشاءاللہ اس کے بعد قرآن کی تفسیر کی ترتیب میں رد و بدل نہیں ہوگا میں نے آپ کو حکمت عملی محض اس لئے بتا دی کہ کچھ لوگ کچھ پریشان ہوگے کہ ہم شاید قرآن کی ترتیب کو ملحوز خاطر نہیں رکھ رہے ایسا ہرگز نہیں ہے ان لوگوں کو سورہ بکرا اور سورہ نساء کی تفسیر سے محروم نہ کرنے کے لیے ہم ابتداء کے سیشن سے پہلے سورہ علمران اور پھر کچھ اور صورتیں جن کی روز ہم پہلے انڈیکیشن کر دیا کریں گے تاکہ آپ قرآن کی وہ والیوم اور وہ سپارہ اپنے ساتھ اگلی نشست پہ لے آئے لیکن یہ پہلے نو دن یہ ترتیب میں کچھ رد و بدل ہوگا جس پہ میرا خیال ہے اب اس وضاحت کے بعد آپ کے دلوں میں کسی قسم کی پریشانی اور گھبراہت نہیں ہوگی دورہ انشاءاللہ مکمل قرآن کا ہوگا ابتدائی نو دنوں میں اپنے بعد میں شامل ہونے والے ساتھیوں کہو ملحوز خاطر رکھ کے ہم ترتیب کو ابتدائی دنوں میں تھوڑا سا رد و بدل کریں گے اور یہ بھی خدا نخواستہ اس کا ہرگز یہ معانی نہیں ہوگا کہ جو ہم ابتداء میں کر رہے ہیں وہ ہمارے نظری کچھ اہم نہیں قرآن سارا ساری آیات سارے احقامات اہمیت کے حامل ہیں اور اللہ سبحانہ تعالی ہمیں اس کے ساتھ جڑنے اور اس میں استقامت کرنے کی توفیق عطا فرمائے تو آج کے سبق کے لیے کھولیجئے سورہ آلم ران سورہ آلم ران مدنی صورت ہے بیس رکوات اور دو سو آیات پر مشتمل یہ مدنی صورت ترتیب کے اعتبار سے تیسرے نمبر پر آنے والی صورت ہے اور نزولی اعتبار سے ایٹی نائنٹ نمبر پر آنے والی صورت اگر صورہ آل عمران کا ہم دیکھیں تو اس کا نام آل عمران اس حوالے سے ہے کہ اس میں اللہ سبحانہ تعالی نے آل عمران کی ایک عورت حضرت مریم علیہ السلام اور ان کی نسل کا تذکرہ کیا ہے لہٰذا اس حوالے سے صورت کا نام صورہ آل عمران اس کے علاوہ بھی ہمیں حدیث مبارکہ سے اس کے کچھ اور ناموں کے حوالہ جات کا علم ہوتا ہے صورہ آل عمران کا ایک نام مصنط احمد کی حدیث کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پرمایا ازززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززز اور یہ اپنے پڑھنے والوں پر سایہ کریں گی اور ان کے حق میں بخشش اور سفارش کریں گی تو لہٰذا سورہ العمران وہ صورت ہے جو قیامت کے دن سایہ ہوگی الزلالتین الغمامتان الزہروین تو لہٰذا یہ کچھ نام ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ بکر اور سورہ العمران کے حوالے سے ان کا تارک مسند احمد کی حدیث میں فرمایا اسی طرح اس کا نام سورہ القنص قنص کہتے ہیں قزانے کو تو لہٰذا یہ وہ صورت ہے جس میں تعلیمات کا احقامات کا بہت سے خوبصورت تذکروں کا ایک قزانہ موجود ہے اللہ ہم یہ قزانہ خوشو اور خلوضو اور خلوص کے ساتھ سمیٹنے کی توفیق کتاب فرما دے اب پھر اس صورت کا نام الاسطغنا الاسطغنا یہ کچھ نام ہے جو ہمیں حدیث سے ان کا علم ہوتا ہے یہ صورت اگر ہم زمانہ نزول کے حساب سے دیکھیں تو اس صورت کو چار اجزاء یا چار حصوں میں تقسیم کیا کیا ہے پہلا حصہ وہ جو ہم دیکھیں پہلے رکو سے لے کے چوتھے رکو تک یہ وہ حصہ ہے جو غزوہ بدر کے بعد نازل ہونے والی صورتوں پر آیات پر مشتمل ہے چوتھے رکو سے لے کے چھوے رکو تک یہ وہ آیات اور وہ سلسلہ خطاب یہ دوسرا حصہ ہے جو نو ہجری میں نجد نجران سے ایک وفد جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ خدمت میں کچھ سوال لے کر حاضر ہوا تھا ان کے سوالوں کے جواب میں یہ سلسلہ آیات کا نازل ہوا چار سے لے کے چھوے رکو تک ساتھوے سے لے کے باروے رکو تک یہ قلام کا سلسلہ ہے جو جنگ بدر کے بعد نازل ہوا اور آگے آخری رکو تک یعنی بیس میں رکو تک یہ وہ سلسلہ ہے قلام کا جو غزوہ اخت کے بعد نازل ہوا تو لہٰذا غزوہ بدر اور اخت کے بعد اور پہلے کے حالات ہیں اور پھر نو ہجری پر نجران کے وفد کے سوالوں کے جوابوں کے حوالے سے یہ کچھ آیات نازل ہوئیں یہ چار حصے اس کے خود بات پر مشتمل ہیں اور اسی کے حوالے سے ہم ان صورت کے حصوں کو پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم الف لام میم یہ وہ حروفیں جن کو ہم استلام میں حروف مقتعات کہتے ہیں قوف تو عین کا مطلب ہے قطع قٹے ہوئے الگ الگ حروف جیسے آپ جانتے ہیں کہ حروف تحجی جو ہیں وہ عام طور پر مل کر جڑ کر ایک لفظ بناتے ہیں اور اس لفظ کا کوئی معنی کوئی مفہوم ہوتا ہے لیکن یہ وہ حروف مقتعات ہیں کہ یہ لکھے تو اکٹھے جاتے ہیں لیکن ویسے یہ الگ الگ ہیں کٹے ہوئے ہیں یہ جڑ کر ایک لفظ نہیں بناتے ایسے کٹے ہوئے الگ الگ حروف کو جو مل کر ایک لفظ نہیں بناتے ان کو حروف مقتعات کہا جاتا ہے ہمیں قرآن میں حدیث میں کسی حوالے سے ان کا کوئی مطلب معنی اور مفہوم نہ بتایا گیا ہے اور نہ واضح کیا گیا ہے چونکہ قرآن اور حدیث ان کے معنی اور مفہوم اور اس کے ترجمے یا اس کے تفسیر کے حوالے سے خاموش ہیں تو مومن کا طریقہ کیا ہے ان کی قرید ان کی ٹوم میں جانے کی ضرورت نہیں حدیث نے جو ایک واحد نشانی حروف مقتعات کے حوالے سے فرمائی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حروف مقتعات وہ حروف ہیں جن کے ایک ایک حرف کی ادائیگی پر دس نیکیوں کا عجر ہے ہمیں معلوم ہے کہ قرآن کی ایک لفظ کی ادائیگی پر دس نیکیوں کا عجر ہے لیکن یہاں پر حروف مقتعات کے ایک ایک حرف کیونکہ یہ کیا ہے ہر ایک ایک اپنی انٹیٹی ہے یہ مل کر ایک لفظ نہیں بنا رہے تو لہٰذا ایک ایک حرف کی ادائیگی پر دس دس نیکیوں کا عجر ہے اور بس مجھے اور آپ کو اپنا معاملہ اس حد تک رکھنا ہے کہ اس میں ایک ایک لفظ پر ایک ایک حرف پر ہمیں دس نیکی ملے گی اس کے بعد اس کی قرید اس کی ٹو کے علف سے کیا مراد میم سے کیا بنے گا لام سے کیا بنے گا اس کی قرید اور ٹو میں جانے کی مجھے اور آپ کو ضرورت نہیں اللہ اللہ بنیادی طور پر دو دو ہر الفاظ کو ملا کے بنتا ہے ال اور الہ ال کا مطلب ہے خاص یہ خاص ال الہ د الہ دعون لی الہ واحد الہ ال الہ اللہ ہے وہ واحد الہ ہے اس کے علاوہ اور کوئی الہ اور کوئی معبود نہیں اللہ ال الہ وہ واحد الہ وہ اکیلا الہ جس کے علاوہ کوئی الہ نہیں لا الہ الہ ہوا اس کے علاوہ کوئی اور الہ اور معبود نہیں اللہ کی واحدانیت اور توہید کے لیے یہ الفاظ یہ وہ الفاظ ہیں جو ہمیں حدیث کے ذریعے پتا چلتا ہے کہ یہ افضل ذکر بھی ہیں افضل ذکر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ افضل ذکر کیا ہے تو آپ نے فرمایا افضل ذکر ہے لا الہ الا اللہ یہ افضل کلمہ بھی ہیں افضل ذکر بھی ہیں اور ایک مومن کے لیے یہ افضل حالت بھی ہے اور افضل رویہ بھی ہے یہ وہ کلمات ہیں جو بنیادی طور پر ایک مسلمان کو دائرہ اسلام میں داخل کرنے کے لیے قلمہ طیبہ کے ابتدائی الفاظ قلمہ طیبہ وہ سات حروف پر مشتمل وہ قلمہ جو ایک انسان کی زندگی کی حیت حالت بدل کے رکھ دیتا ہے یہ وہ قلمہ ہے قلمہ طیبہ وہ قلمہ ہے ہے تو صرف سات حروف پر مشتمل کیا ایسے ہی نہیں ہے سات حروف پر مشتمل یہ قلمہ ایک سر ایک زندگی کی حالت بدل کے رکھ دیتا ہے سوچ بدل دیتا ہے زندگی بدل دیتا ہے اس کا محور مرقز بدل دیتا ہے یہ وہ قلمہ طیبہ ہے جس کی ادائیگی سے پہلے وہ شخص کافر تھا بات میں مسلمان ہو جاتا ہے پہلے ناپاک اور نجست تھا پھر پاک ہو جاتا ہے پہلے اللہ کا مبغوظ اور ملعون اور ناپسندیدہ تھا اب اللہ کا محبوب بن جاتا ہے این ممکن ہے پہلے اس کا ٹھکانہ جہنم تھا اور اب اب اس کے لیے وعدہ جنت کا موجود ہے اتنا بڑا تغیور اور اتنی بڑی تبدیلی سات سات حرفی کلمے سے کیا صرف یہ سات حرفی کلمہ ادا کر دینے سے اتنا بڑا تغیور اور اتنی بڑی ریڈیکل ٹرانسفورمیشن کیا صرف زبان سے ادائے گی نہیں وہ جو کہا گیا نا زبان سے کہہ بھی دیا لا الہہ تو کیا حاصل دل و نگاہ مسلم نہیں تو کچھ بھی نہیں یہ کلمہ تیبہ جو ایک زندگی کی سوچ اس کا مہور مرکز بدل دیتا ہے اس کا انجام اس کی آقبت آخرت سوار دیتا ہے یہ کلمہ صرف زبان سے ادا کرنے پر یہ ماملہ نہیں ہے اور نہیں یہ ہے کہ یہ کلمہ ادا کرنے کے بعد وہ اپنی ظاہری کیفیت کو بدل دے صرف اس سے بھی نہیں کہ اس نے پہلے پہلے وہ کلمہ گو نہیں تھا اب وہ کلمہ گو ہو گیا اس نے اپنا نام مہنسزم سے بدل کے عبداللہ رکھ لیا یا وہ پہلے دھوتی پہنتا تھا اور پندتوں کے سے لباس پہنتا تھا یا وہ اپنے مانگ میں سندھور لگاتی تھی یا تلق لگاتی تھی اور اب اس نے مسلمانوں کسا لباس سوڑ لیا یا اس نے اپنا اپنا نام مسلمان ووٹر لسٹوں کے نام میں لکھ دیا اس سے صرف تبدیلی نہیں ہوگی دل و نگاہ کو بدلنا ضروری ہے اس کلمہ کی ادائیگی کے ساتھ اور یہی ہے وہ جو زندگی کی سوچ کا محور بتلتا ہے کیا کہتا ہے یہ کلمہ وہ ال الہ اس اللہ کے علاوہ میرا اب کوئی الہ نہیں الہ کا ترجمہ ہے مابود مابود کہتے ہیں اس ذات کو جس کی عبادت کی جاتی ہے اور مابود دوسرا مطلب ہے جس کی بندگی اور اطاعت کی جاتی ہے جس کی عبادت کی جاتی ہے اور جس کی بندگی اور اطاعت کی جاتی ہے تو لا الہ کے مطلب دو ہے کہ یہ کلمہ ادا کر دینے کے بعد میں عبادت اور کسی کی نہیں کروں گا یہ ہے قول ایک اقرار ایک وطہ جو ایک کلمہ گو کرتا ہے کہ اس کلمہ کی ادائیگی کے بعد اے میرے الہ تو میرا واحد الہ ہے تیرے علاوہ میں اور کسی کی عبادت نہیں کروں گا جو قرآن سے کہتا ہے قل اِنَّا صَلَاتِ وَنُسْكِ وَمَحْيَا وَمَوَاتِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ کہہ دو میری نماز میری زقاعت میرا جینہ میرا منہ اللہ کے لیے یہ ہے لا الہ اللہ تیرے علاوہ میں کسی کی عبادت نہیں کروں گا میں نماز رکھ پڑھوں گا میں روزہ رکھوں گا میں زقاعت دوں گا میں حج کروں گا تجھے رازی کرنے کے لیے تیری ناراضگی سے بچنے کے لیے تیری عطاعت اور فرما برداری کرنے کے لیے اور تیری جنت کو حاصل کرنے کے لیے نماز روزہ زقاعت خیرات حج میں اپنی ناموری کے لیے نہیں اپنی نیکی کے ڈنکے بجانے کے لیے نہیں اپنی نیکی کی ریاہ کے لیے نہیں اپنی نمود و نمائش کے لیے نہیں یا یہ سارا کچھ صدقہ خیرات نماز کوئی دنیا کے فائدے یا بھلائیاں سمیٹ لے کے لیے نہیں کروں گا یہ میں خالصتاً لیلہ کروں گا یہ ہے لا الہ الا اللہ اور لا الہ کا دوسرا مطلب کہ اللہ تیری عبادت کے ساتھ اب میں عطاعت بھی اور کسی کے نہیں کروں گا میں بندگی بھی اور کسی کے نہیں کروں گا میری بندگی کا محور اور مرکز بھی تیری ذات واحد ہے تیری ذات کے علاوہ میں کسی اور کی عطاعت نہیں کروں گا لا الہ الا اللہ کا مطلب آج سمجھ لیجئے لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے کہ کہہ دینے والا پھر الہ اس کو کہہ دینے والا عطاعت کا دمبو اس کے ساتھ بھرنے والا کیا کر لیتا ہے اقرار کر دیتا ہے وعدہ کر دیتا ہے کہ میں نے لا کی تلوار چلا دی ہے باقی تمام اطاعتوں پر میں اپنے نفس اپنے گھرانے اپنی برادری اپنے معاشرے اپنے قوم و ملک کے قوانین کو صرف اور صرف تب مانوں گا اگر وہ اللہ کے احقامات کی اطاعت کے مطابق ہوں گے اگر میرا نفس میری برادری میرا گھرانہ میرا معاشرہ میری قوم کے قوانین مجھے اس میرے الہ کے احقامات کے خلاف کچھ کہیں گے تو پھر میں اللہ کی تلوار سب پر چلا دوں گا یہ ہے لا الہ الا اللہ کا مقصد اللہ ہمیں اس قلمے کے مستاق پر اس انداز سے زندگی گزارنے والا مرد مسلمان بنا دے مومنہ بنا دے مسلمہ بنا دے اللہ اس انداز میں خالصتاً اللہ کی رضا کیلئے عبادت کرنے والے اور صرف اور صرف اس ہی کی اطاعت کرنے والے بن جائیں اللہ کی تلوار چلا دیں ہر اس اطاعت پر جو جو ہمارے رب اصل متا کی اطاعت کے پیمانے کے خلاف صرف میں اطاعت اور عبادت اللہ کی کروں گا میرا الہ کیسا ہے الحی القیوم وہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہمیشہ قائم رہنے والا الہ ہونے کے لیے اور کسی ذات کو الہ بنانے کے لیے پھر دوسری صفت کیا لازم ہے کہ وہ ہمیشہ سے ہو اور ہمیشہ قائم رہے بڑی لوجکل سی بات ہے میرے کالی عام فہم سمجھ میں یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ اگر ایک دور میں ایک الہ انیسویں صدی میں ایک اور سترمی صدی میں ایک اور اکیسویں صدی میں کوئی اور الہ ہوتا تو کیا خیال ہے احقامات فرق ہوتے طریقے فرق ہوتے حلال حرام فرق ہوتا نہیں الہ وہ ایک ہے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رکھے گا الحی القیوم ہمارے رب ہمارے الہ کی صفت ہے الحی القیوم کی فضیلت کی حوالے سے حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسم آزم اسم آزم کو تین قرآن کی آیات میں تلاش کرو اور یہ قرآن کی تین آیات کونسی ہیں جس میں اسم آزم کو تلاش کرنے کا آپ نے فرمایا آپ نے فرمایا سورہ البقرہ کی آیت القرصی سورہ علمران کی آیت نمبر دو اور سورہ طہہ کی آیت نمبر ایک سو یارہ آیت القرصی علمران کی سورہ آیت نمبر دو اور سورہ طوحہ کی آیت نمبر 111 ان میں اسم آزم کو تلاش کرو اگر آپ تینوں آیات پڑھیں گی تو ایک لفظ جو ان تینوں میں مشتمل قومن نظر آتا ہے وہ حی و قیوم ہے یہ نشاندہی فرمانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس کو اس کو کس کو جو اسم آزم کو پکار کر دعا کرے گا اس کی دعا رد نہیں کی جائے گی اس کی دعا رد نہیں کی جائے گی اور آپ میرا خیال اس چیز کو جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پریشانی کی دعا بھی کیا ہے یا حی و یا قیوم بی رحمت کا نستغیث تو یہی وہ اسم آزم ہے جس کو پکار کہ اگر دعا کی جائے تو دعا رد نہیں ہوگی لیکن آپ لوگوں میں سے بعض دگوں کے ذہنوں میں یہ ضروری خیال آر ہوگا کہ ہم تو دعا کرتے ہیں لیکن ہماری دعا قبول نہیں ہوتی انشاءاللہ آگے جا کر بات ہوگی اور ہم بتائیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ حیاء والائے وہ خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا لیکن اس کی دعا کی قبولیت کے چار پانچ طریقے ہیں جو بسا وقت ہم کمپریہنڈ نہیں کرتے وہ رب جو تمہارا الہ ہے وہ واحد ہے ہمیشہ سے خیالات ہے ہمیشہ قائم رہنے والا ہے اس نے پتہ کیا کیا اس نے تمہیں اطاعت کا پیمانہ سکھانے کے لیے اور اس نے اس نے تمہیں اپنی بندگی اور عبادت اور اپنی رضا کے طریقے سکھانے کے لیے اس اہیو قیوم رب نے کیا کیا نزل علی کل کتاب ابل حق اس نے اس اصل رب نے جو تمہارا الہ ہے اس نے بندگی کے اس نے عبادت کے طریقے سکھانے کے لیے تم پر ایک ال کتاب قرآن نازل کی ہے اور یہ حق قرآن کی جامعیت دیکھئے کہ ابتدائی دو آیات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنا اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اپنے قرآن کا اور ان تینوں چیزوں کے حق ہونے کا تعرف کتنی جامعیت سے کرما رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالی نے حیو قیوم رب نے تمہاری عبادات اور تمہارے احکامات اور عطاعت کے نشاندہی کے لیے بہترین کتاب نازل کیے اور یہ کتاب کیا ہے یہ تصدیق کرتی ہے ان کتابوں کی جو پہلے سے نازل کی گئی ہیں تورات اور انجیل تورات اور انجیل اگر علمی سطح سے آپ کو کچھ تعارف میں دوں تو تورات اور انجیل یہ وہ کتابیں ہیں جو پچھلے انبیاء پر نازل ہوئی لہٰذا اس حیو قیوم رب نے صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر قیامت تک کے لیے نزول کا احتمام نہیں اس سے پہلے بھی اس حادی نے اس سے پہلے بھی اس اللہ نے انسانیت کی ہدایت عبادت اور عطاعت کے لیے پہلے بھی کتابیں نازل کی اور ان کا نام آسمانی کتابیں تورات اور انجیل تھا تورات تورات بنیادی طور پر عبرانی زبان میں نازل کیوئے کہ آسمانی الہامی کتاب ہے یہ بنیادی طور پر وہ آیات اور وہ احکامات ہیں جو قلیم اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل کیے گئے ابتدائی دس احکامات وہ لوہوں اور تختیوں کی شکل میں قندہ کر کے ٹین کمانمنٹس آب موسیٰ انشاءاللہ تعالی ہم پڑھیں گے یہاں پر آگے جا کے تو یہ دس احکامات جو ہیں وہ دس نقات موسیٰ کی شکل میں اور اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جو ہم کلام ہوتے رہے ان تمام احکامات پر مشتمل یہ عبرانی زبان کی کتاب تورات ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کتاب کی بارہ نکلیں اور بارہ کوپیاں بنا کے بارہ قبیلوں کے حوالے بارہ قبیلوں کے سرداروں کے حوالے کی تھی اور پھر اس کا جو جسے ہم کہنا کہ ماسٹر پرنٹ اس کا ماسٹر پرنٹ جو ہے وہ بنی لاوی کے حوالے کر دیا گیا تھا اور پھر اگر میں آپ کو تھوڑی سی تاریخ اس کتاب کے حوالے سے بتاتی چلوں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد بنی اسرائیل جن کے پاس اب یہ تورات موجود تھی بنی اسرائیل کے اوپر حملہ آور ہوئے آگے جا کے ہم بہت وضاحت سے یہ باتیں کریں گے بخت نصر کی قیادت میں آشوریوں نے حملہ کیا تھا اور پھر بیت المقتس کا اور فلسطین کے ان سارے علاقوں کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی تھی اور تورات کے سارے نمونے اور صحیفے جلا دیے گئے تھے تورات کے سارے نمونے جلا دیے گئے تھے اور سب کے سب تورات کے صحیفے جلا دیے گئے تھے اور پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت عزیر علیہ السلام جو تورات کے حافظ تھے انہوں نے اپنے حافظے سے پھر نئے سرے سے تجدید کی تورات کی آج جو تورات موجود ہے یہ وہی آسمانی الہامی کتاب ہے جو حضرت عزیر علیہ السلام کے حافظے کی بنیاد پر پھر سے نئے سرے سے لکھوائی گئی تھی تورات کو اگر ہم دیکھیں تو عام طور پر اس کو اس کو اولڈ ٹیسٹمنٹ کہا جاتا ہے اس کو اولڈ ٹیسٹمنٹ یا صحیفہ قدیم کہا جاتا ہے اور اس کے بنیادی طور پر تقریباً تھرٹی نائن سے فورٹی نائن حصے جیسے ہمارے قرآن کے تیس سپارے ہیں تو اس اولڈ ٹیسٹمنٹ یعنی احد نامائے قدیم کے تقریباً تھرٹی نائن ٹو فورٹی حصے ہیں انجیل بنیادی طور پر وہ آسمانی اور وہ الہامی کتاب ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جو آیاتِ الٰہی اور احقاماتِ الٰہی نازل کی گئی تھیں یہ ان پر مشتمل ہے اور انجیل اگر ہم دیکھیں اگر ہم دیکھیں تو اس کو اہد نامائے جدید کہا جاتا ہے اور انگلیش میں اگر دیکھیں تو اسے نیو ٹیسٹمنٹ نیو ٹیسٹمنٹ یا اہد نامائے جدید کہا جاتا ہے اور یہ بنیادی طور پر آیاتِ الٰہی پر مشتمل نہیں ہے جب اللہ کی وحی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل ہوتی تھی اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام جن مقالموں کے ذریعے اور جن خطبات کے ذریعے اپنے قوم سے مخاطب ہوتے تھے انجیل بنیادی طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مقالموں اور خطبات پر مشتمل ہے اور اس کے اندر یہ دونوں کتابیں وہ ہیں جن اسمانی الہامی کتابوں کی حفاظت کا ذمہ اللہ سبحانہ تعالی نے نہیں لے رکھا لہٰذا یہ کتابیں تحریف کا شکار ہو چکی ہے اللہ سبحانہ تعالی نے ان دونوں کتابوں کا تذکرہ کرنے کے بعد فرمایا اور پھر یہ دونوں نازل کرنے کے بعد اس نے وہ قسوٹی اتاری ہے جو حق اور باطل کا فرق دکھانے والی ہے یہاں پر اللہ سبحانہ تعالی نے قرآن کو الفرقان کہہ کر پکارا ہے الفرقان کہہ کر قرآن کو پکارا گیا ہے فرقان کا مطلب ہے قسوٹی فرق کر دینے والی مبالغے کی حد تک فرق کر دینے والی الفرقان کس چیز میں کس چیز میں فرق کرنے والی کس چیز کے درمیان قسوٹی بننے والی قرآن وہ کتاب ہے جو مبالغے کی حد تک فرق کر دیتی ہے جو قسوٹی بن جاتی ہے حق اور باطل کے درمیان گناہ اور نیکی کے درمیان حق اور باطل نیکی گناہ جائز نجائز حلال قرآن رب پسند اور رب نہ پسند کے درمیان واضح طور پر دسٹنگوش کر دیتی ہے جو اللہ نے قرآن میں فرمایا ہم نے تمہیں دونوں راستوں کے نشان تہی کر دی یہ فرقال جہنم میں جانے کا علاقہ اہڑائی کا راستہ بھی دکھاتی ہے جنت کی بلندیوں والا راستہ بھی دکھاتی ہے یہ ہے فرقال اب جو لوگ اللہ کے فرامین کو قبول کرنے سے انکار کریں گے تو ان کو یقینا سخت سزا ملے گی اللہ بیت پناہ طاقت کا مالک اور برائی کا بدلہ دینے والا ہے زمین اور آسمان کی کوئی چیز اللہ سے پوشیدہ نہیں ہے وہی تو ہے جو تمہاری ماں کے پیٹوں میں تمہاری صورتیں جیسی چاہتا ہے بناتا ہے سبحان اللہ اس خالق کی قدرت دیکھیں ماں کے پیٹ کے اندر تین تین پردوں کی باریک جھلیوں کے اندر پانی کے اندر اندھیروں کے اندر ایک نطفہ جو رحم مادر میں ٹپکایا جاتا ہے حمل بنتا ہے ایک سیلز کا گچھا بنتا ہے اس سے ایک انسان کی تخلیق کرتا ہے اور اس اندھیرے کے اندر اس پانی کے اندر وہ نک سک نوک پلک درست کر کے نوک پلک درست کر کے نک سک سے اس چہرے کو بناتا ہے تو اللہ نے فرمایا کہ وہ تمہارے پیٹوں میں ماں کی پیٹوں میں جیسے چاہتا ہے تمہاری صورتیں بناتا ہے اس بردست حکمت والے کے سوا کوئی اور خدا نہیں ہے وہی خدا ہے جس نے یہ کتاب تم پر نازل کی ہے اس کتاب میں اللہ نے اپنا تعرف کتاب کا تعرف رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا تعرف کرنے کے بعد پچھلی کتابوں کا تعرف کروانے کے بعد اب اس قرآن کو اس کتاب کو فرقان کہنے کے بعد اب اس کی مزید وضاحت کی جاری ہے کہ یہ جو تم کتاب پڑھو گے نا اس میں دو طرح کی آیات ہیں ہم سب سے اللہ سبحانہ تعالی مخاطب ہے کہ یہ جو تم کلام پڑھنے جا رہے ہیں انشاءاللہ دورہ تفسیر القرآن میں جس کتاب کا تم نے متعلیہ کرنا ہے نا اس متعلیہ کے دوران you are going to come across two types of آیات دو قسم کی آیات تمہارے ہاتھوں سے گزریں گی یہ دو قسم کی آیات کنسی ہیں آیاتم محکماتن ایک آیت وہ ہیں جو محکمات ہیں ہن ناوم الكتاب یہی اصل کتاب و اخر متشابہات اور دوسری وہ ہیں جو متشابہات ہیں یہ دو قسم کی آیات کا تذکرہ کیا گیا ذہن رشین کریں قرآن کی آیات کو دو کیٹگریز میں ڈیوائیڈ کیا جا رہا ہے محکمات و تشابہات محکمات کیا ہیں محکمات وہ احقامات ہیں وہ آیات ہیں جس کے اندر محکم بات ہیں وہ قرآن کی ساری کی ساری آیات جس میں کلیر کٹ دو ٹوک واضح باتیں موجود ہیں یہ محکمات ہیں مثلا وہ دیکھیں کہ وہ ساری کی ساری قرآن کی آیات جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اقائد کی بات کرتے ہیں ایمانیات کی بات کرتے ہیں حلال حرام کی بات کرتے ہیں قرآن کے عمر دوز اللہ کے احقامات اللہ کے نواہی ڈونٹس منع کرنے والی باتوں کی بات کرتے ہیں جائز اور ناجائز کی بات کرتے ہیں عبادات کی بات کرتے ہیں جنت کے نظارے دکھاتے ہیں جہنم کا نظارہ دکھاتے ہیں یہ سب کیا ہیں یہ محکمات ہیں ان کے معنی کلیر کٹ دو ٹوک طریقے سے واضح طور پر سمجھاتے ہیں یہ محکمات ہیں اور اللہ نے فرما دیا کتاب کا لبے لباب کتاب کا خلاصہ اور کتاب کے اصل احقامات انہی کے اندر واضح ہیں لیکن ایک اور گروپ بھی ہے اور اخر متشابہات تمہیں آزمانے کے لئے اللہ نے دوسرا گروپ دیا ہے متشابہات کا متشابہات کا مطلب کیا ہوگا شبہ ڈالنے والی ہے وہ آیات جب پڑھنے کے بعد کچھ کنفیوزن ڈال دیتی ہیں کچھ شبہ ڈال دیتی ہیں مطلب وہ آیات جن کو پڑھنے کے بعد کلیر کٹ دو ٹوک مطلب واضح طور پر سمجھ نہیں آتا پڑھنے کے بعد کچھ کنفیوزن ہو جاتی ہے کچھ ابحام ہو جاتا ہے کچھ شبہ سا پڑھ جاتا ہے کہ اس آیت کا مطلب کیا ہے تو یہ دوسرا گروپ ہے جس کو متشابہات کا نام دیا جاتا ہے یہ دوسرا گروپ ہے قرآن کی آیات کا جو متشابہات ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ آزمائش کے لئے متشابہات کی آیات قرآن میں رکھیں کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ متشابہات کی تعداد جو ہے وہ سیونٹین یعنی سترہ ہیں کچھ کے نزدیک ان کی تعداد نو ہیں کچھ کے نزدیک ان کی تعداد پانچ ہیں واللہ عالم جتنی بھی ہے اصل بات اگر آپ کو میں مثال سے سمجھاؤں کہ یہ متشابہات کونسی ہیں اور کن کو ہم متشابہات کہیں گے آپ نے آیت القرصی میں قرآن کی آیت میں پڑھا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی گرسی زمین و آسمانوں سے وسی ہے اب کیا اس کو پڑھنے کے بعد کوئی سمجھ میں آتا ہے اللہ کی گرسی کیسی ہے کہاں ہے کیا کیفیت ہے کیا حیت ہے کیا ساخت ہے کہاں رکھی ہے کچھ سمجھ میں نہیں آتا یہ متشابہات ہیں کنفیوزنگ چیزیں ہیں جس کے بارے میں ہمیں کوئی حقیقت واضح کلیر کٹ طریقے سے سمجھ نہیں آتی اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں سمستوال العش کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ زمین و آسمانوں کو بنانے کے بعد اپنے عش پر مستوی ہو گئے اللہ کا عش کیسا ہے کہاں ہے کیا حیت ہے کیا ساخت ہے کیسے رکھا ہوئے اب پھر اس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے مستوی ہونے کی کیفیت کیا ہے یہ سب کیا ہے کچھ سمجھ میں آتا ہے سب سب شبہ سب کنفیوزن سب ابھام تو یہ اور اس سے ملتی جلتی اور آیات جن کو پڑھنے کے بعد سیتہ سادہ کلیر کٹ مطلب اور مفہوم سمجھنا آئے ان کو کہتے ہیں متشابہات two group of آیات محکمات اور متشابہات and this is what we are going to come through the تفسیر of قرآن اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ نشان دہی کرنے کے بعد کہ اس فرقان اس الكتاب حق میں دو قسم کی آیات ہیں پھر آگے اللہ وضاحت فرماتا ہے کہ جب یہ آیات دو قسم کی ہیں تو ان کے پڑھنے والے طالب علموں کے اندر بھی تم دو قسم کے گروہ دیکھو گے اور صرف دو قسم کے گروہ نہیں یا دو قسم کے رویے دیکھو گے اس کے طالب علم دو قسم کے ہوں گے یا پڑھنے والوں کے رویے جو ہیں وہ دو قسموں کے ہوں گے اور آگے اس کے نشان تہی جن لوگوں کے دلوں میں تیڑ ہے یعنی اس کے طالب علموں میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو ان قرآن کی آیات محکمات اور متشابہات کو جو پڑھیں گے ان کا رویہ کے اندر ایک ٹیڑ ہوگی قجی ہوگی تو یہ کیا کریں گے وہ ہمیشہ محکمات کو پڑھیں گے نہیں وہ ہمیشہ متشابہات ہی کے پیچھے پڑھتے رہیں گے اور ان کو معانی پہنانے کی کوشش کریں گے حالانکہ ان کا حقیقی مفہوم اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا تو فرسٹ روپ کونسا ہوگا جب قرآن کی آیات پڑھتے ہیں تو اتنی واضح کلیر کٹ احکامات والی محکمات موجود ہیں لیکن ان محکمات کو چھوڑ کے وہ متشابہات کی پیچھے چلیں گے وہ متشابہات جن کے معانی مفہوم پیغام مصول اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا بس وہ انہی کی کھوج میں انہی کی قرید میں انہی کی ٹو میں لگے رہیں گے اور پھر ان کے دلوں کے اندر ان کے رویہ کے اندر قجی ہے نا ان کی متشابہات کے پیچھے اس لیے لگیں گے کہ سیدھی سادھی آیات پر عمل کر کے اپنی زندگی میں دشواریاں نہیں نہ لانا چاہتے تو متشابہات کی اپنے من معنی معنی پہنا کے اپنے قرآن کی آتات کو آسان اور سہل بنانے کے لیے سو یہ پہلا گروہ وہ ہے جس کے رویہ کے اندر ٹیڑ ہوگی کجی ہوگی اور صرف متشابہات کے پیچھے اپنے معنی معنی پہنائیں گے لیکن سارے ایک جیسے نہیں ہوں گے کچھ قرآن کی خوش قسمت شاگرد اور قرآن کی کچھ کچھ قسمت طالب علم اللہ ہمیں ان میں سے بنائے وہ کیسے ہوں گے بخلاف اس کے جو لوگ کیسے ہیں پڑھئے قرآن کی آیت اس کے علاوہ ایک اور گروپ آف لوگ وہ ہوں گے جو راسخون علم جو علم راسخ ہیں پختہ ہیں علم ان کے اندر رچہ گصہ بڑا ہوئے اندر ڈلاوے یہ کیا کہتے ہیں جو قرآن کے علم رسوخ کریں گے وہ متشابہات کے پیچھے نہیں پڑیں گے وہ ٹیڑ کا طریقہ اختیار نہیں کریں گے وہ جب محکمات پڑھتے ہیں تو سیدھے رہیں گے جب متشابہات پڑھتے ہیں تو کیا کرتے ہیں قرید کجی ٹو نہیں لگائیں گے وہ کہتے ہیں آمنہ بھی ہی ہم متشابہات پر بھی ایمان لاتے ہیں یہ ساری کی ساری متشابہات ہمیں اگر نہیں بھی سمجھ آتی ہیں ہمارے رب کی طرف سے ہم ان پر ایمان لاتے ہیں اور سچ یہ ہے کہ کسی چیز سے صرف صحیح سبق دانشمند لوگ ہی حاصل کرتے ہیں وَمَا يَذَّكْرُ إِلَّا أُولُّ الْأَلْبَابِ صرف سیانے سمجھدار لوگ اولُّ الْأَلْبَابِ اللہ کی احقامات اور اللہ کی آیات سے یاد دہانی اور نصیخت قبول کرتے ہیں اس آیت سے دو تین باتیں سمجھ آتی ہیں اور دو تین اصول سمجھ آتے ہیں پہلی بات کیا سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ اللہ کے اس قلام سے قرآن کی آیات سے یاد دہانی یددک کرو یاد دہانی نصیخت قرآن کے احقامات قرآن کی آیات سے یاد دہانی کون قبول کرتا ہے اس سے نصیحت کون قبول کرتا ہے میں اور آپ یہاں کیوں آئیں مارے آنے کا مقصد یہی ہے کہ ہم اس قرآن سے نصیخت اس سے یاد دہانی اپنی اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو ان قرآن کی آیات کو پڑھ کر یاد دہانی اور نصیحت کون قبول کرتے ہیں کون سے لوگ اس سے نصیحت قبول کریں گے جب اللہ کے ہاں سیانے اور سمجھدار ہیں اور جن کو ان قرآن کی آیات کے اندر رسوخ ہے وہ اس کے اندر پکے ہیں قرآن کی آیات کے ساتھ ان کا تعلق موسمی سا تعلق نہیں ہے ایک فصلی سا تعلق نہیں ہے کہ رمضان کے مہینے میں ان کے ساتھ تعلق کرتے ہیں قرآن کی آیات سے نصیحت اور یاد دہانی وہی لوگ پکڑتے ہیں جو ان قرآن کی آیات میں رسخ ہے جن کے دلوں میں جن کے ذینوں میں جن کے سوچوں میں جن کے مہور اور مرقص کے اندر قرآن کی آیات کا علم رچ بس گیا ہے گڑ گیا ہے اور جو رسخ ہے قرآن کی یاد دہانی کیلئے یہ آج پہلے دن ہی اس بات کو تھام لیجئے قرآن سے نصیحت اور یاد دہانی اگر چاہتے ہیں تو اس کے تعلق میں رسوخ چاہیے اس میں پختگی چاہیے یہ قرآن کا موسمی سا تعلق نصیحت اور یاد دہانی کا ذریعہ نہیں بنا کرتا قرآن ایک موسمی طریقے سے ایک مہینے کے لیے چند دنوں کے لیے چند ہفتوں کے لیے جڑنے کا قلام نہیں ہے یہ رسوخ پختگی اور ثابت قلمی سے تھام لینے کا قلام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس کتاب کا اس قرآن کا ایک حصہ ایک اس کا کنارہ اللہ کے ہاتھ میں ہے دوسرا کنارہ تھام لو اور خوش ہو جاؤ کہ جب تک اس کو تھامے رکھو گے راستہ گمہ ہی کرو گے تو اس سے نصیحت انہی لوگوں کو ملے گی جو اس کے تعلق میں استقامت برتیں گے اور اس کے علم راسخ اور پکے ہوں گے دوسری بات سوچیں اللہ کی ہاں سیانے اور سمجھدار کون سے لوگ ہوتے ہیں اللہ کین کو سیانہ اولو الالباب کے مطلب ہوتا ہے سیانہ اور سمجھدار اللہ کین کو سیانہ اور سمجھدار کہتا ہے سوچیں ہمارے دنیا کے پیمانے کیا ہیں دنیا میں سیانہ سمجھدار کس کو کہتے ہیں آج ہمارے معاشرے میں اکل مند سیانہ سمجھدار کس کو کہتے ہیں آپ نے معاورہ سنوگا نا جدے کردانے ہدے کملے سیانے ہمارے سیانے ہونے کا پیمانہ دنیا میں بالکل فرق ہے جس کے پاس بہت زیادہ مال ہے کوٹھی ہے جائدات ہے جس کے پاس ہیرے جواراتوں میں جو کھیلتا ہے اور جو جو دنیا میں بہت ریفائنڈ اور پولشٹ ہے جس کے پاس دنیا کے چیزیں ہیں اس کو ہم کہتے ہیں بہت سکسیسول ہے بہت سمجھدار ہے بہت سیانہ ہے میرے رب کا پیمانہ عقل اور سیانب کا ذرا فرق اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں سیانے کون سے لوگ ہیں اللہ کین کو سیانہ کہتا ہے اللہ کے ہاں سینسبل لوگ کون سے ہیں دو صفات کے حامل وہ لوگ جو قرآن سے نصیحت پکڑتے ہیں اور وہ لوگ جن کو قرآن میں رسوخ ہے چاہتے ہیں کہ اللہ کے ہاں سیانے لوگوں کی صفت میں شامل ہو جائیں تو پھر دو چیزیں کرنی ضروری ہیں اس قرآن سے نصیحت پکڑنی شروع کر دیں اس قرآن کو پڑھ کے سمجھ کر اپنی اصلاح کا عمل شروع کر دیں اور اگر چاہتے ہیں کہ اللہ کے ہاں سیانے سمجھداروں کی صفت میں شامل ہو جائیں تو اس قرآن میں رسوخ اور پختگی حاصل کر لیں قرآن کے علم میں پختاکار اور قرآن سے نصیحت پکڑنے والے اللہ کے ہاں سیانے ہیں ہم سب اس سب میں شامل ہونے کے حریص ہیں ہم سب اللہ کے سیانے سمجھدار لوگوں کی سب میں شامل ہونے کے حریص ہیں کی نہیں ہیں ہیں نا سب اپنے دلوں کو ٹوٹو لیں ہم سب چاہتے ہیں کہ اللہ کہ ہم سیانے سمجھے جائیں ہم حقل مند سمجھے جائیں تو پھر کیا ضروری ہے قرآن میں رسوخ لیکن جو لوگ قرآن میں رسوخ حاصل کرتے ہیں ان کا رسوخ کیسے ملا تھا قرآن میں رسوخ کس کو ملتا ہے ان کا طریقہ کیا تھا قرآن میں رسوخ ان لوگوں کو ملا تھا جو قرآن کے تعلق میں کجی اور ٹیڑ کا طریقہ اختیار نہیں کرتا قرآن کا وہ تعلق علم جو اپنے تعلق بالقرآن اپنے تعلیم بالقرآن میں کجی نہیں کرتا ٹیڑ نہیں کرتا کسی قسم کی کرکڈنے سے اختیار نہیں کرتا بے جا کے تجسس قرید اور ٹو سے متشابہات کے پیچھے نکل کر اپنے مانی مرضی کے نکالنے کی کوشش نہیں کرتا قرآن کے حقامات کو سنتا ہے سیدھے سادھے کلیر کٹ دو ٹو کے حقامات کو سن کے سیدھی سادھی سمعنا و عطوانہ اطاعت کرتا جاتا ہے ایسا ہی قرآن کا طالب علم قرآن میں رسوخ حاصل کرتا ہے ایسے ہی کو قرآن سے خدایت ملتی ہے اور ایسا ہی پھر اللہ کی ہاں سمجھدار اور سیانہ ہے کڑی سمجھ آئی قرآن کا وہ طالب علم اللہ ہمیں ایسا طالب علم منائے اور یہی آج ہمیں ابتدائی نشست میں سمجھایا جا رہے آج تمہارے طالب علمی کا پہلا دے اللہ ہمیں اپنے موت کے وقت موت کے وقت تک قرآن کا طالب علم رکھیں اور اللہ ہمیں قرآن کے علم پر تقبر کرنے سے بچنے کی توفیق بھی اطاعت فرماتے آپ دیکھیں کہ اگر چاہتے ہیں کہ ہم قرآن کے اچھے طالب علم بن جائیں تو پھر کیا ضروری ہے اس کے ساتھ سیدھا رہنا اس کو سن کر سیدھی طرح سے اس کی اطاعت کرتے جانا اس کی محکمات کو سیدھے حکمات کو سن کر سمیں نہ و اطواہ نہ کرتے چلے جانا اور اتکی متشابہات کے اندر ٹیڑ اور قجی کا طریقہ اختیار نہ کرنا یہ ہے وہ قرآن کا شاگرد جس کو اس میں رسوخ بھی ہوتا ہے جس کو اس سے نصیحت بھی ملتی ہے اور پھر اس بنیاد پر وہ اللہ کے حسینے لوگوں کی سب میں شامل بھی ہوتا ہے قرآن کی آیات اور قرآن کی احقابات کے ساتھ قجی رسوخ اور یاد دہانی میں رکاوٹ بن جاتی ہے یہ بات پر بس اوقات ایک نہ مثال سے سمجھایا کرتی ہوں ایک کیل کے دیوار کو ٹھوکنے کی مثال کبھی ہٹھوکا ہے ایک کیل کو دیوار میں کبھی لگایا ہے لگایا ہوگا یا لگتے دیکھا ہوگا کیا ہوتا ہے جب ایک کیل کو دیوار میں ہم نے ڈالنا ہوتے تو ہم کیا کرتے ہیں وہ کیل لگانے والا کیا کرتے ہیں اس کیل کو دیوار کے اوپر رکھتے ہیں اور بالکل سیدھا رکھتا ہے رائٹ آنگل پر رکھتا ہے اور پھر ہتھوڑی کے ساتھ اور ہیمر کے ساتھ آہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ لیکن اگر آپ دیکھیں کہ کوئی کیل ٹھونکنے والا اگر اس کیل کو اس دیوار میں ٹیڑا کر کے رکھیں سیدھا رکھنے کی بجائیں ٹیڑا کر کے رکھیں اور پھر اس کو ہیمر کریں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر ٹیڑا بھی رکھا اور آہستہ آہستہ ہیمر کر کے ضربیں لگائیں تو کچھ نہ کچھ کیل کا حصہ دیوار میں داخل تو ہو جاتا ہے لیکن کیل کیسے جاتا ہے ٹیڑا جاتا ہے اور وہ کیل جو دیوار میں ٹیڑا داخل ہوتا ہے اگر اس کے اوپر کچھ لٹکایا جائے تو کیا ہوتا ہے یہ کیل تھوڑی ہی دیر کے بعد اکھڑ کے گر جاتا ہے اس وزن کو اٹھانے کے قابل نہیں ہوتا وہ خود بھی گرتا ہے اس وزن کو بھی گراتا ہے اور پھر دیوار کے اوپر ایک بہت بدنما سا روغن کلائی اور سمنٹ وغیرہ کے اکھڑ جانے سے ایک بدنما دھبا بھی یہ ٹیڑا کیل چھوڑ جاتا ہے یہی معاملہ ایک قرآن کے طالب علم کا بھی ہے قرآن کا طالب علم بننا ہے تو بلکل بچے بن جائیں اپنے ذینوں کی سلیٹ کو خالی کر دیں اپنے پرانے عقیدے اپنے پرانے سوچیں اپنے پرانے رسومات کو کھرچ کر صاف کرنے کیلئے تیار ہو جائیں میں ہمیشہ قرآن کے طالب علموں کو کہا کرتی ہوں قرآن کے سامنے بچہ بن جائے کریں قرآن کے سامنے بچہ بن کے اللہ کو فرمائیں خود کہہ دیجئے اللہ میں حاضروں میرے اس دل و ذہن اور دماغ کی سلیٹ پر لکھ دیں اپنے مرضی کے عقامات اور مجھے اپنے رنگ میں رنگ لیں اپنے آپ کو اللہ کے سامنے پیش کر دیا کریں بچے بن جائے کریں انشاءاللہ جب قرآن کا معلم قرآن کی عقامات اور قرآن کی تعلیم کی آہستہ آہستہ ذر میں رمضان المبارک میں لگیں گی اگر میرا اور آپ کا رویہ اس قرآن کے ساتھ سیدھا ہوا ہم قجی کا طریقہ اگر اختیار نہیں کریں گے میرا اور آپ کا رویہ سیدھا رہا جس قرآن کے طالب علم کا رویہ قرآن کی تعلیم کے ساتھ اس میں قجی کا نہ ہوا ٹیڑ کا نہ ہوا تو انشاءاللہ قرآن کی تعلیم جب دل میں راسخ ہوگی تو عمال سوالیہ کا بوجھ انشاءاللہ اٹھانے کے قابل ہوگی لیکن اگر قرآن کی تعلیم کی ان نشستوں میں یہ ابتدائی نشست میں بات یاد رکھ لیجئے قرآن کی ان ابتدائی نشستوں میں اگر میرے اور آپ کا یا کسی طالب علم کا قرآن کی اس تعلیم کے ساتھ رویہ قجی کا ہوا ہاں ضربوں کے ساتھ نشستوں کے ساتھ قرآن کا علم تو دل میں داخل ہوگا لیکن اگر طالب علم کے رویہ میں قجی ہوئی رویہ میں ٹیڑ ہوا تو اگر دین کا علم داخل ہو بھی گیا ان بابرکت محفلوں میں تو وہ علم آمالِ صالحہ کا وزن اٹھانے کے قابل نہیں ہوگا اللہ سبحانہ تعالی اللہ سبحانہ تعالی ہمیں سیدھا رویہ رکھنے کی توفیق قطع فرمائے اللہ بغیر کسی کجی کے بغیر کسی ٹیڑ کے بغیر کسی زد کے بغیر کسی ڈھٹائی کے بغیر کسی تکبر کے کھلے دل کے ساتھ سمعنا و عطوانا کر کے اپنے آپ کو قرآن و حدیث کے رنگ میں ادخلو فی السلم قافا سبغت اللہ اپنانے کی توفیق قطع فرمائے آگے دعا بھی سکھا دی سمجھدار جو سیدھا رویہ رکھتے ہیں قجی نہیں کرتے وہ اس کی دعائیں بھی کرتے ہیں کیا کہتے ہیں ربنا لا تزیع قلوبنا بعد ازہدائتنا و حولنا من لدن کا رحمہ انکا انتو وحا لہذا یہ دعا بھی کرنی ہے اور اپنا محاسفہ بھی کرنا ہے کہ کہیں میں بحثیت طالب علم قرآن قرآن کے رویہ کے ساتھ قجی کا طریقہ تو اختیار نہیں کر رہی اور عموماً یہی دعا ہے جو ہم اپنی نشست کے اختتام پر بھی پڑھتے ہیں تاکہ ہم قجی سے بچ جائیں تو یہ دعا کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالی جب تُو نے ہمیں سیدھے راستے پر لگا دیا تو پھر کہیں ہمارے دلوں کو قجی میں نہ ڈال دینا ہمیں اپنے خزانہ فیض سے رحمت عطا کر پروردکار تو یقیناً سب لوگوں کو ایک روز جمع کرنے والا ہے جس کے آنے میں کوئی شبہ نہیں تو ہرگز اپنے وعدے سے تلنے والا نہیں اللہ سبحانہ تعالی نے دو رویہ دکھائے سیدھا رویہ اور دوسرا اس کے بعد ٹیڑھ کا رویہ اس کے بعد اللہ نے فرمایا جن لوگوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا ہے انہیں اللہ کے مقابلے میں نہ ان کا مال کچھ کام دے گا اور نہ اولاد وہ دوزت کا اندن بن کر رہیں گے اللہمہ دوران یہ طریقہ اپنائیے گا جہاں جہنم کا تذکر آئے دلوں میں جہنم سے نجات کی دعائیں مانگ لیں جہاں پہ جنت کا تذکر آئے تو جنت کے حصول کی دعائیں مانگنا اپنا معمول بنائیے گا مل کر پڑے اللہمہ اجیرنا من النار اور یاد رکھ لیجئے حدیث میں آتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص تین دفعہ جہنم سے نجات کی دعا مانگتا ہے جہنم جہنم اس شخص کے حق میں سفارش کرتی ہے ان کا انجام ویسا ہی ہوگا جیسے فیرون کے ساتھیوں کا اور ان سے پہلے کے نافرمانوں کا ہو چکا ہے انہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا تو نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ نے ان کے گناہوں پر انہیں پکڑ لیا اور حق یہ ہے کہ اللہ سکھ سزا دینے والا ہے ویسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن لوگوں نے تمہاری دعوت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا ان سے کہہ دو کہ قریب ہے وہ وقت جب تم مغلوب ہو جاؤ گے اور جہنم کی طرف ہاں کے جاؤ گے اور جہنم بہت ہی برا ٹھکانہ ہے تمہارے لئے ان دو گروہوں میں ایک نشانے اپرت ہے جو بدر میں ایک دوسرے سے نبورت آزما ہوئے ایک گروہ اللہ کی راہ میں لڑ رہا تھا دوسرا گروہ کافروں کا تھا دیکھنے والے بچش میں سر دیکھ رہے تھے کہ کافر گروہ مومن گروہ سے دو چند ہے مگر نتیجہ نے ثابت کر دیا کہ اللہ اپنی فتح اور نصد کے ساتھ جس کو چاہتا ہے مدد دیتا ہے دیدائے بینہ رکھنے والوں کے لئے اس میں بہت بڑا سبق پوشیتا ہے زینا لنہ سے حب و شہاوات من النسائی والبنین والقناتیر المقنطورتی من الزخبی والفزتی والخیل المصومتی والعنعامی والحرص زینا لنہ سے خوشنما بنا دی گئی ہے خوبصورت بنا دی گئی ہے خوشنما بنا دی گئی ہے واسطے لوگوں کے کیا چیز حب و شہاوات شہاوات کا مطلب دل پسند چیزیں مرغوب چیزیں دل پسند چیزوں کی محبت انسانوں کے لئے خوبصورت بنا دی گئی اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما کیا رہے ہیں فرما رہے ہیں کہ میں نے خود اپنے بندوں کے دلوں میں کچھ دل پسند چیزیں مزین کر دی ہیں محبوب کر دی ہیں دل پسند کر دی ہیں حب و شہاوات کہتے ہیں ان چیزوں کو جو دل کو اچھی لگتی ہیں نگاہ کو بھاتی ہیں دل کو اچھی لگتی ہیں جو محبوب ہوتی ہیں جو جو دل کو دل جن کو مانگتا ہے جن کی دل میں خواہش آرزو تمنا ہوتی ہے ساری اٹریکٹیو چیزیں جو ٹیمٹ کرتی ہیں اٹریکٹ کرتی ہیں اپنی طرف مائل کرتی ہیں نگاہوں کو ان کا خسن قیرہ کر کے دنیا کی طرف مائل کرتا ہے تو اللہ نے فرمایا حب و شہاوات میں نے تمہارے لئے مذہین کی حب و شہاوات دل پسند چیزوں میں سے ایک فہرس بتائی گئی کہ کونسی چیزیں ہیں جو تمہیں ٹیمٹ کریں گی دنیا کی کونسی اٹریکٹیو چیزیں ہیں جن کا خسن تمہاری نگاہوں کو کیپچر کر لے گا اور تمہیں دنیا ہی میں مست کرے گا وہ خوبصورت دل پسند چیزوں میں سے ٹاپ آف تی لائن کیا ہے ان لیسا عورتیں عورت کا حسن حب و شہاوات ہے اسی لئے تو اللہ سبحانہ تعالی نے یہ چیز جس کو اس نے مذہین کیا ہے اسی لئے تو اپنی اس حب و شہاوات کے لئے تو اللہ سبحانہ تعالی نے پھر اس حب و شہاوات کے فتنے سے بچانے کے لئے اس حب و شہاوات کے فتنے کو سکھا دیا لباس و تقوی زالکہ خیر تمہارے لئے اس اس فتنے سے بچنے کے لئے اس اننسا کے فتنے سے بچنے کے لئے تمہاری لئے کیا ہے لباس التقوی بہتر ہے پھر اللہ نے سکھا دیا یدنین علیہن من جلابی بهن یہ جو حب الشہبات کے مزین ہونے کا فتنہ ہے یہ بہت بڑا فتنہ ہے دیکھو اس زینت کو یہ جو تمہاری لئے فتنہ ہے اس کو ظاہر نہ کرنا سوائے اس کے جو خود بخود ظاہر ہو جائے اور اپنی اوپر اپنی اوڑنیوں کو لے لینا تاکہ اس فتنے سے بچ جاؤ تاکہ اس حب الشہبات میں علجنے سے بچ جاؤ اور اللہ نے فرما دیا وَصَلُوْهُنَّمِ وَرَائِ حِجَاب ان کے ان سے پیچھے حجاب رکاوٹ اور آڑ کے پیچھے سے بات کیا کرو کیونکہ یہ حب الشہبات میں ٹاپ آف دی لائن ہے پھر اللہ نے بتایا بیٹے والبنینا اور کیا خیال ہے بیٹے اور اولادے بہت محبوب نہیں ہوتی آپ نے بس آقا دیکھا ہوگا کہ نیکوکار سے نیکوکار لوگ تحجت گزار عبادت گزار کتنے دیندار لوگ بس آقا اپنی اولادوں کی خواہشوں اپنی اولادوں کی محبتوں اور ان کی ناراضگیوں سے بچنے کے لیے اللہ کی سرکشی میں مبتلاح ہو جاتے اپنی اولادوں کی اتمنائیں اور عرضویں پوری کرنے کے لیے یہی تو ہے بنینا وَالْقَنَا تِيرِ الْمُقَنْتَرَةِ مِنَ الزَّحَبِ وَالْفِزَّةِ سونے چاندی کے دھیر مال نقدی کیش بینک بیلنسز ہیرے جوارات موٹی مونگے دنیا کی پراپٹی دنیا کی کرنسی فورن اکاؤنٹس یہ سب کیا ہیں یہ حب و شہوات خائل المصوما نشان زدہ سواریاں اگر آپ اس کو سمجھیں تو عربوں کے زمانے میں طریقہ کیا تھا وہ تو گھوڑے پالتے تھے نا ان کی تو سواری کا طریقہ گھوڑے تھے اور ان کی اندر یہ ہوتا تھا کہ کوئی سردار ہوتا تھا یا کوئی قبیلے کا بہت ہی مالدار عربی نسل کے گھوڑے ہوتے تھے تو ان گھوڑوں کے اوپر اپنی پہچان اور اپنی علامت کا ایک خاص قسم کا سٹیمپ لگا دیا جاتا تھا تاکہ جس کے جتنے زیادہ نشان زیادہ گھوڑے پھر رہے ہیں وہ اس کے تفاخر اس کے تقبر اس کی پہچان کی علامت ہوں اپنے دکھاوے کے لیے وہ اپنے گھوڑوں کو اور اپنی ان سواریوں کو اپنا خاص ایک مونوگرام اور ایک خاص سیمپل کے ساتھ اس کو داغ دیا جاتا تھا اپنے تقبر اپنے تفاخر کے لیے قرآن صرف ایک دور کے لیے نے آج کے دور میں بھی نشان زیادہ گاڑیاں ہیں کے نہیں وہ جو گاڑیوں کے مونوگرامز بی ایم ڈابلیوز ہیں فراریز ہیں لیمزینز ہیں لان کروزرز ہیں یہ سب کیا ہیں والخائل المصومہ آج کے دور کی خائل المصومہ یہی ہیں اور حبوش رہوات میں تمہارے جانور اور تمہاری خوب خوب کھیتیاں لیکن اللہ نے ساتھی بتا دیا کہ یہ ساری چیزیں تمہیں بہت اٹریکٹیو تو لگتی ہیں بہت لیوکریٹیو تو لگتی ہیں تمہیں بہت ٹیمٹ تو کرتی ہیں تمہیں اٹریکٹ اور مائل تو کرتی ہیں دنیا کی نگاہوں میں تمہیں خیرہ تو کرتی ہیں لیکن یاد رکھنا یہ تو دنیا کے چند روزہ زندگی کے سامان ہیں حقیقت میں ٹھکانا وہ ہے جو اللہ کے پاس ہے اللہ سبحانہ تعالی نے کچھ دل پسند چیزوں کا تذکرہ کیا مال سونا چاندی ازواج بچے گھر بار جائے داتیں اور اللہ نے کہا کہ میں نے ان کو خود تمہارے لیے مزین کیا تو پھر ان کے ساتھ رویہ کیا اور کیسا ہونا ضروری ہے کیا ان چیزوں کا استعمال حرام ہے کیا ان چیزوں کو حاصل کرنا حرام ہے ایسا معاملہ نہیں ہے دنیا کی نعمتیں دنیا کے یہ سارے انعامات کے ساتھ ایک مسلمان کو ایک قرآن کے طالب ان کو کیا رویہ اپنانا ہے اللہ فرما رہا ہے ذوئینا ان چیزوں کی محبت ان چیزوں کو اللہ نے خود ہمارے لیے مزین کیا ہے ان کی محبت ان کی خواہش ان کی آرزو ایک فطری جذبہ ہے جب یہ ایک فطری جذبہ ہے تو ان ساری دنیاوی نعمتوں کی خواہش کرنا ان دنیاوی نعمتوں ان مال سونے چاندی ہیرے جوارات یا دنیا کی دیگر نعمتوں کی خواہش یا آرزو کرنا ان کو حاصل کرنے کی کوشش کرنا یا ان کو استعمال کرنا سمجھ میں آرہی میں کیا کہہ رہی ہوں ان کی خواہش یا آرزو کرنا ان کو حاصل کرنے کی محنت جستجو مشکت کرنا یا ان کو استعمال کرنا یہ سب کچھ حرام نہیں ہے منع نہیں ہے گناہ نہیں ہے ناجائز نہیں ہے اس سے منع نہیں کیا گیا خواہش آرزو جذبہ یہ ایک فطری چیز ہے اگر کسی چیز کی خواہش آرزو ہوگی تو وہ حرام نہیں ہوگی وہ منع نہیں ہوگی ناجائز نہیں ہوگی ان چیزوں کو اگر حلال اور جائز طریقے سے اللہ کی خدود کے مطابق صحیح محنت اور مشکت کے ساتھ حاصل کیا گیا تو وہ قصبِ معاش کیا ہے وہ تو عبادت ہے یہ تو اللہ کا فضل ہوگا اور اگر ان کو استعمال کرتے ہوئے رب کی بتائی ہوئی خدود کے مطابق استعمال کیا گیا تو وہ بھی ناجائز اور ناپسندیدہ اور منع اور حرام نہیں ہوگا یہ ساری کے ساری دنیاوی نعمتیں جو اللہ سبحانہ تعالی اگر کسی کو نواز دیتا ہے تو یہ یاد رکھئے گا یہ ساری کے ساری نعمتیں جو اللہ سبحانہ تعالی کسی کو نوازتا ہے وہ ہمارے رشتے ہیں وہ ہمارا مال ہیں وہ چیزیں ہیں وہ اللہ کی نعمتیں ہیں اور ساتھ ساتھ یاد رکھئے یہ اللہ کی طرف سے امتحان کے پرچے یہ سب امتحان کے پرچے ہیں اور کوئی اچھا طالب علم امتحان کے پرچے سے ووک آؤٹ نہیں کیا کرتا ایسا ہے ووک آؤٹ کرنا ہماری شریعت کا طریقہ نہیں یہ ہمارے دین میں ترک دنیا کا تصور نہیں ہے ہمارے دین میں رہبانیت اور درویشی کا تصور نہیں ہے ان نعمتوں کے درمیان رہنا ہے ان کو ترک کر کے ان سے بھاگ نہیں جانا درویشی اختیار نہیں کرنی ان کے درمیان ہی رہنا ہے اور درویشی اختیار کیے بغیر ان کو اپنا پرچہ امتحان سمجھ کر اس پرچے کو اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق حل کرنا ہے اور اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق حل کرنے کا طریقہ کیا ہے میں پھر بتا رہی ہوں ان نعمتوں کو استعمال کرنا حاصل کرنا خواہش کرنی ناجائز نہیں ہے ان کو چھوڑ کے ترک کر کے بھاگ جانا بھی نومل طریقہ نہیں یہ امتحان کے پرچے ہیں ان چیزوں کے درمیان رہنا ہے ان کو حاصل اللہ کے حقامات کی حدود قیود کے مطابق حلال طریقے سے ان چیزوں کو حاصل کرنا ہے استعمال بھی حدود اور قیود کے مطابق کرنا ہے اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرنا ہے اور اللہ کے جنت کے حصول کے لیے خرچ کرنا ہے اور یہی موتدل طریقہ ہے تاکہ یہ سارے کے ساری خداداد نعمتوں کا حصول ان کا استعمال ان نعمتوں کو اس منعم شخص کے لیے باقیات و صالحات بنا دیں فرار کا طریقہ نہیں ہے یہ جملہ یاد رکھے گا ہمارے دین میں ترک دنیا نہیں ہے اور نہ ہی غرق دنیا ہے نہ ترک دنیا ہے نہ غرق دنیا ہے ان نعمتوں کے درمیان رہ کے ان نعمتوں کو رب پسند طریقے سے رب کے احکامات کے مطابق رب کے رستے میں جنت کے حصول کے لیے نعمتوں کو خرچ کر کے ان ہی نعمتوں کو اور ان ہی چیزوں کو اپنے لیے باقیات و صالحات اور جنت کے سودے کی قیمت کا ذریعہ بنانا ہے یہی ہے وہ موتدل طریقہ جو میری شریعت مجھے اور آپ کو سکھاتی ہے اللہ ہمیں اعتدال کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق آپ فرما دیں اللہ نے فرمایا حقیقت میں جو بہتر ٹھکانہ ہے وہ تو اللہ کے پاس ہے کہو میں تمہیں بتاؤں کہ ان سے زیادہ اچھی چیز کیا ہے جو لوگ تقوی کی روش اختیار کریں ان کے لیے ان کے رب کے پاس باغ ہیں یعنی یہ نعمتیں حرام نہیں ہیں لیکن نعمتوں کو حاصل کرنا استعمال کرنا کیسا ہے تقوی سے استعمال کرنا ہے یہ نعمتیں عارضی ہیں ان نعمتوں کو تم تقوی سے استعمال کرو گے خوف خدا سے استعمال کرو گے رب کی رضا کے لیے استعمال کرو گے جنت کے قصول کے لیے استعمال کرو گے تو یہ نعمتیں تمہارے لیے عارضی زندگی کی نعمتیں تمہارے لیے عبدی اور خالدی نفیحہ کی نعمتوں کا ذریعہ بن جائیں ان نعمتوں سے بہتر وہ جو لوگ تقویٰ کی رویش اختیار کریں ان کے لیے ان کے رب کے پاس باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بیٹھی ہوں گی وہاں انہیں ہمیشہ کی زندگی ہوگی پاکیزہ بیویاں ہوں گی ان کی رفیق اور اللہ کی رضا سے وہ سرفراز ہوں گے اللہ اپنے بندوں کے رویے پر گہری نظر رکھتا ہے سر رکھ کے دیکھیں اچھے ازواج کی کیا صفت بتائی گئی جنت کے سارے انعامات وہ ہوتے ہیں جو بہترین شکل میں بتایا جاتے ہیں جنت کی جتی نعمتوں کا بھی تذکرہ کیا جاتے ہیں وہ ایپسلوٹ فارم ہوتی ہے پیوریسٹ فارم دا بیسٹ فارم جنت کی نعمتیں ہوتی ہیں تو ازواج کی بہترین حالت کیا ہے ایک بیوی یا ایک زوجہ کی بہترین صفت کیا ہے خوبصورت بیوی یا مالدار بیوی یا ازواجم متوہراتن پاکیزہ بیوی یا اللہ ہمیں ازواج کی صفت سے متصف فرماتے اچھی بیوی یا بہترین بیوی یا امدہ ترین ازواج کونسی ہیں متوہراتن کی صفت سے متصف کیسی پاک صفت والی جن کے جسم پاک ہیں جن کے لباس پاک ہیں جن کی نگاہیں پاک ہیں جن کی زبانیں پاک ہیں اور پھر جن کے دل بہت سے گندے جذبوں سے پاک ہیں اللہ ہمیں ان پاک صفات سے متصف بیوی یا بنا دے یہ وہ لوگ ہیں تو لہٰذا اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالی اب متقیوں کی صفات بتائیں گے جو دنیا کی نعمتوں کو تقوی سے استعمال کر کے اپنے لئے عبدی نعمتوں کا ذریعہ بناتے متقی لوگ کیسے ہوتے ہیں جنتی کیسے ہوتے ہیں جنتیوں کی دعائیں کیسے ہوتی ہیں مل کر پڑے اللہ کے متقی بندے اللہ کے جنتی بندے کیسے ہوتے ہیں وہ اعلان کرتے ہیں کہ اللہ اب ہم ایمان لے آئیں اللہ اب ہم نے تیرے کلام کو پڑے تیرے قرآن کو پڑے ہم نے تجھے مانا ہے اب تیری ماننے لگے ہیں اب ہم ایمان لے آئیں پھر کیا احساس ہوتا ہے اب ایمان لے آئیں پیچھے پتہ نہیں کیا کر کے آئیں پیچھے کے لئے کیا کرتے ہیں ماضی کے لئے کیا کرتے ہیں آگے کی کے لیے کیا کہتے ہیں یاد رکھئے گا یہی ہے مومن کی زندگی کا حال ماضی اور مستقبل میری اور آپ کی زندگی کا حال ماضی اور مستقبل کیا ہے حال میں آمننا ماضی کے لیے فقفر لنا مستقبل کے لیے مومن اپنے حال میں اپنے ایمان اور اپنے عمل کی اصلاح کی فکر کرتا ہے ماضی کے ساتھ اس کا تعلق بخشش کا ہوتا ہے اور مستقبل میں فکر آخرت اس کی زندگی کا طریقہ ہے اللہ ہمیں اپنا ماضی حال مستقبل سوانے کی توفیق عطا فرما دے یہ کیسے ہوتے ہیں متقیوں کی دعائیں تو ایسے ہوتی ہیں متقیوں کی اعلان اور فکریں تو ایسے ہوتی ہیں ویسے متقی جنتی کیسے ہوتے ہیں دیکھیں اللہ کو ماننے کے بعد اللہ کی جب ماننے لگتے ہیں تو مشکلات تو آتی ہیں تکلیفیں غم پریشانیاں دنیاوی نقصانات تو اٹھانے پڑتے ہیں پھر کیا کرتے ہیں السابرین ثابت قدمی سے جمع رہتے ہیں ڈٹے رہتے ہیں پریشان نہیں ہوتے اللہ کی اطاعت پر ڈٹے رہتے ہیں السابرین کیسے ہیں والصادقین سچے ہیں پورے سچے دل سے سچے ایمان اور سچے رب کی حقامات پر ایمان لائیں والصادقین کیسے ایمان لائیں والقونتین پورے کے پورے سچے رب کے سارے سچے اقامات پر پوری کی پوری اطاعت کرتے ہیں اور کیا کرتے ہیں والمنفقین اللہ کی اطاعت کے لیے اپنے تن من تھن نوقات صلاحیتیں خرچ کرتے ہیں دیکھا متقی ہیں جنتی صفتیں کیسے ہوتی ہیں دہرا لیجئے متقیوں کی صفتیں جنتیوں کی صفتیں گہے بگہے آتی رہیں گی ان کی ایک فہرست بنا لیجئے تاکہ رمضان کے آخر میں ہمیں رب پسند لوگوں کی صفات پتا چل جائیں آج کے سبق میں دیکھئے متقیوں کی صفتیں متقی کی دعا دیکھیں ممن دعائیں کیسے مانگتا ہے جنتی دعائیں کیسے مانگتا ہے جنتی کے صف صبر کرنا سچ بولنا سچائی پر جمنا اللہ کی اطاعت کرنا اور اللہ کی راہ میں سب کچھ خرچ کرنا اچھا جنتی کا متقی کا دن تو ایسے گزرتا ہے رات کو کیا کرتا ہے سارا دن سچائی پر سبت سے اطاعت میں خرچ کر کر کے گزارتا ہے رات کو کیا وہ تھکھار کے لمبی تان کے سو جاتا ہے جنت کی فکر کرنے والا رات کو کیا کرتا ہے دن اتنی مشکت اتنی اطاعت اتنے انفاق اتنی فرما برداری میں اور اتنی قربانیوں میں دن گزارنے کے بعد لمبی تان کے سو نہیں جاتا اپنے جسم اپنے آنکھ اپنے بدن کے آزا کا حق دینے ان کی تھکاوٹ کو دور کرنے کے بعد کیا کرتا ہے والمستقفرین بالاسحار سہری کے عوقات میں اٹھ کے اللہ سبحانہ تعالی سے پکشش مانتا ہے کیسا خوبصورت دن گزارنے کے بعد بھی اتنا خوبصورت اور اتنی فرما برداری کا دن گزارنے کے بعد بھی راتوں کو لمبی تان کے سو نہیں جاتا سہری کے عوقات میں اٹھ کر اللہ سبحانہ تعالی سے استغفار کرتا ہے ہم سب اپنے شب و روز ہم سب اپنے دن و رات کا محاسبہ تو کریں کیا ہمارے دن ایسے ہیں کیا ہمارے دن ایسے گزرتے ہیں کیا ہمارے دن کی سرگرمیاں ایسی ہیں ہم کیسے دن گزارتے ہیں اور اس کے بعد ہم راتوں کو کیسے سوتے ہیں یہ جنتی یہ متقیبوں ہیں جو دن اتنے امدہ اور خوبصورت گزارنے کے بعد بھی راتوں کو سہری کے عوقات کے وقت اٹھ کر اللہ سے استغفار کرتے ہیں اور سہری کے عوقات میں کیوں کرتے کیونکہ ان کے پاس حدیث کا علم ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالی رات کے آخری تہائی میں آسمان دنیا پر اترتے ہیں اللہ سبحانہ تعالی رات کی آخری تہائی میں آسمان دنیا پر اترتے ہیں اپنا ہاتھ پھیلاتے ہیں اور اعلان فرماتے ہیں ہے کوئی جو مجھ سے دعا کرے اور میں اس کی دعا قبول کروں ہے کوئی جو مجھ سے اپنی حاجت بیان کرے اور میں اس کی حاجت پوری کروں ہے کوئی جو مجھ سے بخشش طلب کرے اور میں اس کے سارے گناہ پخش دوں یہ رحمتوں اور برقتوں والے گھڑیاں میری اور آپ کی زندگی کی ہر صبح کے وقت سے پہلے آتی ہیں اللہ ہمیں ان محروموں میں سنا بنا دے جو اس با سعادت وقت کی سعادتوں کو گھوا دیتے ہیں سو کر اللہ ہمیں اپنی رضا کے لیے جنت کے حصول کے لیے تقویٰ کر کے اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی نیدوں کی قربانیاں دے کر مستقفرین بالاسحار کی صف میں شامل ہونے کی توفیق قطاب فرما دے اللہ رمضان المبارک کے تحجد کے اوقات میں پسرت سے مستقفرین بالاسحار کرنے والے خوش نصیب بنا دے اللہ نے خوش شہادت دی ہے کہ اس کے سوا کوئی خدا نہیں اور یہی شہادت پرشتوں اور سب اہل علم نے بھی دی ہے وہ انصاف پر قائم ہے اسی زبردست حکیم کے سوا کوئی خدا نہیں اور اس خدا کے نزدیک کیا ہے اندین عند اللہ الاسلام دین اللہ کے نزدیک ایک ہی ہے دین اللہ کے نزدیک ایک ہی ہے only acceptable دین اللہ کے نزدیک کیا ہے وہ اب کیا تھا الحی القیوم تھا ہمیشہ سے تھا ہمیشہ تک ہے اس نے ایک کتاب اب نازل کی ہے اس سے پہلے بھی کتاب نازل کی ہے اب رسول بھیجا اس سے پہلے بھی رسول بھیجا سب کے ذریعے کونسا دین بھیجا گیا تھا دین حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس واحد رب کا دین واحد ہے اور وہ واحد دین دین اسلام دین کا مطلب کیا ہے لکھ لیجئے دین کا مطلب ہے زابطہ حیات دین کا مطلب ہے زندگی گزارنے کا طریقہ زابطہ حیات زندگی گزارنے کا طریقہ موٹ آف لائف کوڈ آف ایٹکس ہے دین اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک ایک ہی زندگی کا زابطہ قابل قبول ہے میرے نزدیک ایک ہی زندگی گزارنے کا طریقہ قابل قبول ہے I will not accept any mode of life, any code of ethics other than Islam مطلب کیا ہے اس قرآن اور اس حدیث کے وضع کردہ زابطہ حیات زندگی گزارنے کے طریقے کے علاوہ کسی اور طریقے سے زندگی گزار کے آوگے اپنی مرضی کے طریقے یا کسی اور کی مرضی کے زندگی طریقے گزار کے آوگے تو میں قیامت کے دن اس mode of life کو accept نہیں کروں گا یہ ہے اللہ سبحانہ تعالی نے اس سے مل دیا جلتی ایک اور آیت میں فرمایا جو اس دین کے علاوہ کوئی اور system of life کوئی اور code of life کے مطابق زندگی گزار کے آئے گا کسی اور طرح کھا کے پین کے پہن کے اوڑ کے شادی کشی گمی کے کوئی اور طریقے اپنی مرضی کے منمانی کر کے لائے گا تو اللہ سبحانہ تعالی ان کو قیامت کے دن وزن کی شکل میں قبول نہیں کریں گے دین اور code of life اللہ کے ہاں ایک ہی acceptable ہے اللہ ہمیں اس ایک واحد رب کے واحد دین کے ذاپتے پر چلنے اسی کو اپنے خوشی غمی پہننے اوڑنے اپنے لباس کھانے پینے بودھو باش کا طریقہ بنانے کی توفیق اطاف فرما اللہ سبحانہ تعالی ادخلو فی السل میں کافہ بننے والا خوش نصیب بناتے ہیں اللہ ہمیں اپنے رنگ میں رنگ لے اللہ سبحانہ تعالی اللہ سبحانہ تعالی ہمیں اس قرآن کی نشست ان قرآن کی محفلوں میں ہمیں ایسا بنا دینا کہ ہم تجھے پسند آجائیں اللہ نے فرمایا اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ایس دین سے ہٹ کر جو مختلف طریقے ان لوگوں نے اختیار کر لی ہیں جنہیں قطاب دی گئی ان کی اس طرز عمل کی وجہ اس کے سوا کوئی نہ تھی کہ انہوں نے علم آجانے کے بعد داپس میں ایک دوسرے پر زیادتی کرنے کے لیے ایسا کیا جو لوگ اللہ کی احکامات اور ہدایات کی ان کا عطاعت سے انکار کر دیں گے تو اللہ کو تو حساب لیتے کچھ دیر نہیں لگتی اللہمہ حاسبنا حسابیں اسیرہ اب اگر یہ لوگ تم سے جھگڑیں تو ان سے کہہ دو میں نے اور میرے پیروں نے تو اللہ کے آگے سر تسلیم خم کر دیا پھر اہل کتاب اور غیر اہل کتاب دونوں سے پوچھو کیا تم نے بھی اس کی اطاعت اور بندگی قبول کی اگر کی تو راہ راز پا گئے اور اسے مو موڑا تو تم پر صرف صاف پیغام پہنچا دینے کی ذمہ داری تھی آگے اللہ خود اپنے بندوں کے معاملات دیکھنے والا ہے جو لوگ اللہ کے احکامات اور ہدایات کو مانے سے انکار کرتے ہیں اور اس کے پیغامات کو اس کے پیغمبروں کو نہاق قتل کرتے ہیں اور ایسے لوگوں کی جان کے در پہ ہو جاتے ہیں جو خدمت خلق جو خلق خدا میں عدل اور راستی کا حکم دینے کیلئے اٹھیں تو ان کو دردناک سزا کی خوشکبری سنا دو یہ وہ لوگیں جن کے عامال دنیا اور آخرت دونوں میں ضائع ہو گئے اور ان کا مددگار کوئی نہیں ہوگا ایک خاص عمل کرنے والوں کو بہت سخت سزا کی وعید دی جا رہی ہے اور وعید کیا ہے کہ ان کو دردناک سزا کی خوشکبری دو ان کے دنیا اور آخرت کے عمل ضائع ہوں گے اور آخرت میں ان کے لئے کوئی مددگار نہیں ہوگا تین سزائیں تجویز کی جا رہی ہیں ایک خاص عمل کرنے والے لوگوں کے لئے اور یہ عمل کیا ہے وہ لوگ جو انبیاء کو قتل کرتے ہیں آپ کو بتا ہے انبیاء کی قوموں اور نبیوں کی قوموں نے ان کو قتل کیا حضرت زکریہ علیہ السلام کو قتل کیا گیا حضرت یعیہ علیہ السلام کو ان کی قوم نے قتل کیا یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی چڑھانے کا جو ہے وہ پلاننگ جو ہے وہ کی گئی بہرحال اس کے علاوہ آگے جا کر ہم پڑھیں گے یقتلون نبیین بغیر حق بغیر کسی حق کیا نبیوں کو قتل کرنا یہ تو قوموں کا توطیرہ اور طریقہ رہا ہے لیکن نبیوں کے بعد نبیوں کے وہ نبیوں کے پیروکاروں میں سے وہ لوگ جو انبیاء کے دین کی تعلیمات دین کی تبلیغ کرتے ہیں وہ انبیاء کے نائب ہوتے تو وہ لوگ جو نبیوں کو اور نبیوں کے ان وارثوں کو یا نبیوں کے نائبوں کو قتل کرتے ہیں حق کی بات بتانے والے اور برائی سے روکنے والوں کی جان کے در پہ ہو کر عمر بالمعروف اور نہیں انل منکر کرنے والوں دین کی دعوت دینے والے دین کی تبلیغ کرنے والے دین کے نفاظ کی بات کرنے والے اللہ کی زمین پر اللہ کے دین کی حاکمیت کو قائم کرنے کے نعرے لگانے والوں کو اگر کوئی افراد ان کو قتل کرتے ہیں اور ان کو سزا دیتے ہیں تو ان کے لیے بترین سزا بتائی گئی ہے اور ان کے لیے بتایا گیا ہے کہ ان کے دنیا عمل کے دنیا اور آخرت کے عمل ضائع ہو جائیں گے اور ان کے لیے کوئی مددکار حدیث میں بھی آتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن سب سے زیادہ سخت سزا کس کو دی جائے گی تو اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ان لوگوں کو ان لوگوں کو جو حق بات بتانے والے اور برائی سے رکنے والوں کی جان کے درپیخ ہو جائے گی اور یہ ہر دور میں ہوا ہوتا رہا انبیاء کو بھی قتل کیا گیا اور انبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے پہر و کاروں میں سے بہت سے ایسے قتل ہوئے امام احمد بن حنبل اگر امام احمد بن حنبل کا دیکھیں تو وہ فتنہ خلق قرآن کا جو فتنہ ہوا تھا اس میں اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو ہمارے اپنے ہی ہمارے اپنے ہی اس ریاست کے اندر ہمارے اپنے اس مملکت خداداد میں مولانا مدودی رحم اللہ قادیانیت کا وہ جو ان کو نون مسلم قرار دینے کا وہ اعلان کیا گیا اس کی وجہ سے ان پر فانسی کی سزا اور پھر ورلڈ پریشر اور انٹرنیشنل پریشر کے بعد اس سزا کو معاف کر دیا گیا اسی طرح اگر ہم دیکھیں تو حماس کے شیخ احمد یاسین نوے سالہ ایک بزرگ میم پیرلائزڈ ویل شیئر کے اوپر ہیلیکاپٹر سے ان کے اوپر گولیاں برسا کے شیخ احمد یاسین جیسے جلیل القدر شخص کو شہید کر دیا جاتا ہے اخوان المسلمون کے بانی سید حسن البنہ کو شہید کر دیا جاتا ہے اخوان المسلمون کے بعد کارگردہ سید کتب شہید فی ظلال قرآن کہ مفسر ان کو شہید کر دیا جاتا ہے یہ ہر دور میں ہوتا رہا ہے ہو رہا ہے اور قیامت تک ہوتا رہے گا لیکن اللہ نے واضح طور پر بتا دیا کہ جو لوگ جو حکمران جو ادارے جو ایجنسیز جو آگنائزیشن شریعت کی بات کرنے والے اور شریعت کو نافذ کرنے والوں کی جان کے درپے ہوں گے یہ بترین قلائق ہے اور بترین عذاب سے دوچار کیے جائیں اللہ کے تعلیمات ہمیں اس معاشرے میں عام کرنے کی توفیق قطاب فرما دیں تم نے دیکھا نہیں جن لوگوں کو کتاب کے علم میں سے کچھ حصہ ملا تھا ان کا حال کیا ہے انہیں جب کتابِ الٰہی کی طرف بلایا جاتا ہے کہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کریں تو ان میں سے ایک فریق اس سے پہلو تہی کرتا ہے اور اس فیصلی کی طرف آنے سے مو پھیر جاتا ہے ان کا یہ طرزِ عمل اس وجہ سے ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ آتشِ دوزق تو ہمیں چھوئے گی بھی نہیں اور اگر دوزق کی سزا ہمیں ملی بھی تو بس چند روز کی یہ ان کے خودساختہ کی دونے ان کو اپنے دین کے معاملے میں بڑی غلط فہمیوں میں ڈال رکھا ہے مگر کیا بنے گا ان پر جب ہم اس روز ان کو جمع کریں گے جس کا آنا یقینی ہے اس روز ہر شخص کو اس کی کمائی کا بدلہ پورا پورا دیا جائے گا اور کسی پر ہرگز ظلم نہیں ہوگا یہ آگر جا کے بھی بہت دفعہ بات ہوگی یہ خود کا اور عیسائیوں کا یہ خودساختہ سے ایک کونسپ تھا کہ وہ کہتے تھے کہ ہمیں نے چند گنتی کے دن آگ چھوے گی یہود کا کونسپ یہ تھا کہ وہ جو چالیس دن ہم نے بچڑا پوجا تھا اس چالیس دن کے عوض صرف ہمیں جہانم کی سزا دی جائے گی اور پھر ہمیں آلٹی میٹلی نکال دیا جائے گا اسی طرح عیسائیوں کا کونسپ اور ان کی آئیڈیالوجی اور ان کے کونسپ سے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے تو نبی کو سولی چڑھایا گیا تو اور ہمارے نبی نے تو سولی پر چڑھنی کی جو اتنی بڑی قربانی دی تھی وہ نبی کی قربانی ساری امت کی طرف سے قفارہ ہو گئی اور ہمیں تو عیسائیوں کا تصور ہے کہ ہمیں تو کیا ہے ہمیں تو آگ نہیں چھوے گی تو اللہ سبحانہ تعالی نے ان کا جو یہ غلط کونسپٹ ہے اس کا تصور رینگیٹ کر دیا اور فرمایا کہ اس روز ہر شخص کو اس کی کمائی کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور کسی پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا تصور کیا ہے تمہارے لیے وہ ہے جو تم نے کمایا اور ان کے لیے وہ ہے جو انہوں نے کمایا ہر ایک شخص کو اپنے اپنے آمال کا وبال اور بوجھ بہرحال اٹھانا ہوگا اللہ سبحانہ تعالی نے پیچھے بتا دیا کہ دیکھو تمہیں اپنے پچھلوں کے نیکیوں اور اپنے پچھلوں کی قربانیاں اور اپنے پچھلوں کے سوالے ہونے پر تمہاری بخشش کا ماملہ نہیں ہے اگر تم گناہ کرو گے تو تم بھرو گے اور اگر انہوں نے نیکیاں کی تو عجر اور ثواب وہی سمیٹیں گے اور بخشش اپنے اپنے آمال کی بنیاد پر ہی ہے تو پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالی نے آگے پھر ایک دعا سکھا دی بہت خوبصورت سی دعا ہے اللہمہ مالک الملکی تقتل ملک من تشاو وتنزع الملک من من تشاو وتعز من تشاو وتزل من تشاو بیادت الحیر اندک علا کل شین قدیر کہہ دیجئے یہ دعا ہے اس کو رز کی تنگی اور رز کی تنگی کے ساتھ فقر و فاقہ اور کرس کی ادائیگی کے پریشانی کے لیے پڑھنا بھی تجویز کیا گیا ہے اس کو نماز میں پڑھ لیجئے نماز کے علاوہ پڑھ لیجئے لیکن رز کی کشادگی اور کرس کی ادائیگی کے لیے دعا تجویز کی گئی ہے بہت خوبصورت سے محفو میں کہہ دیجئے اللہم مالک الملک اللہ سبحانہ تعالی تو ساری دنیا کا مالک ہے تو ساری حکومتیں تیرے قدرت اور تیرے اختیار میں ہیں اے مالک الملک اے تمام دنیا کے حاکم اے ہمارے رب جس کے ہاتھ میں ساری دنیا کی حکمرانی ہے تو جسے چاہتا ہے حکومت دے دیتا ہے اور تو سے جسے چاہتا ہے حکومت چھین دیتا ہے یا مالک الملک تو جسے چاہتا ہے حکومت دیتا ہے اللہ سبحانہ تعالی مالک الملک تیرے ہاتھ میں حکومتوں کی دور ہے تیرے ہاتھ میں سب کی حکومتوں کے فیصلے ہیں اے رحم الراحمین ہماری ملک کی حکومت ایسوں کو دے دے جو متقی ہوں ایسوں کو دے دے جو تیرے دین کے لیے سبر کرنے والے ہوں جو صادقین ہوں جو قانتین ہوں جو مستغفرین ابن اظہار ہوں اللہ ہمیں ایسے حکومتوں کے حکمران اطاف فرما دے یا رحم الراحمین جو نمازیں قائم کرنے والے ہوں جو ذکاتیں ادا کرنے والے ہوں تیرے قرآن کو پڑھنے والے ہوں جو امامتیں کرانے والے ہوں جو اعزان دینے والے ہوں اللہ ہمیں ایسے حکمران اطاف فرما دے مالک الملک اللہ جو تیرے قرآن کو اپنا آئین بنانے والے ہوں اس قرآن کو اپنا نظام حکومت نظام حیات بنانے والے ہوں اللہ ایسے حکمران اتا فرما دے جو اس قرآن کو سلزابتہ حیات ماننے والے ہوں یا ارحم الراحیمین اللہ عمر فاروق جیسے عادل حکمران اتا فرما دے عزت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جیسے حکمران مال ملک پھر سے اتا فرما دے اللہ سبحانہ تعالی ارحم الراحمین اللہ ہمیں خالد بن ولی جیسے سپاہ صلاح رتاب فرماتے اللہ حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالی عن جیسے عالم رتاب فرماتے اللہ تو مالک الملک ہے یا ارحم الراحمین تو جس سے چاہتا ہے حکومت چھین لیتا ہے اللہ چھین لے حکومت ان سے اللہ ہماری حکومتوں کی دور ان سے چھین لے جو تیرے قرآن کو اپنا آئین نہیں مانتے اللہ جو نمازیں قائم نہیں کرتے جو قرآن کو اپنا آئین اور دستور نہیں بناتے تیرے زمین کے خطوں پر تیرے دین کی حاکمیت کو قائم نہیں کرتے تیرے قرآن کے قوانین کو اس ملک کے قوانین اور حدود نہیں بناتے اللہ چھین لے حکومتیں چوروں سے ڈاکووں سے خائنوں سے اللہ چھین لے حکومتیں ان لوگوں سے جو قوم کے رازوں کی حفاظت نہیں کرتے جو قوم کے خزانوں کی حفاظت نہیں کرتے جو قوم کے قوم کے مالوں کو اپنی تجوریوں میں بھر کے اپنے تقاثر کا معاملہ اختیار کرتے ہیں یار خم الراخمین المعز تجھے چاہتا ہے عزت دیتا ہے وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاؤُوا اللَّهُ تُجھے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اے المعز عزتیں عطا فرما دے اپنے دین کی اپنے دین کی تبلیغ کرنے والوں کو اللہ عزتیں عطا فرما دے اس دین کی اشاعت کا دم بھرنے والوں کو اللہ عزتیں عطا فرما دے امت کی ان لوگوں کو جو تیرے تیرے قرآن اور آئین کے نفاس کے لیے اٹھتے ہیں اللہ عزتیں عطا فرما دے اپنے ان فرما برداروں کو جو اعلیٰ قلمت اللہ کے لیے اپنے تن مندھن قربان کرتے ہیں اللہ تو زلیل اور رسوہ کر دیتا ہے تو جس کو چاہتا ہے اللہ زلیل اور رسوہ کر دے ان کو جو تیرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے نظام کو اپنانے کے منکر ہیں اللہ زلیل کر دے جو امت کی جڑیں کاٹتے ہیں اللہ میر جعفروں کو زلیل کر دے میر صادقوں کو زلیل کر دے اللہ امت کے گناہگاروں کو امت کے سواتے کرنے والوں کو مجاہدوں کی مخالفتیں کرنے والوں کو مبلغوں اور دائیوں کو ستانے والوں کو اللہ زلیل کر دے بیادک الخیر اللہ بھلائی تیرے ہاتھ میں ہے انکا علا کل شیئن قدیر اللہ بھلائی تیرے ہاتھ میں ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے اللہ ہمارے ملک ہمارا ملک ہر قسم کے بہران کا شکار ہے ہر قسم کے معاشی بہران کا شکار ہے ہر قسم کے فتنے اور فساد فرقہ واریت ہر قسم کے حملے خوف ہر قسم کے کرس ہر قسم کی مالی تنگیوں کا شکار ہے اللہ پر خیر تیرے ہاتھ میں ہے اللہ خیر تیرے ہاتھ میں ہے تو میرے اس بہت ہی محبوب خطے کو اللہ من عطا فرما دے بیادکل خیر اللہ ہماری دعاوں کی قبولیت کی خیر اللہ ہماری جھولی میں ڈال کر میری اس مملکت خدادات کو امن عطا فرما دے اللہ ان گلیوں کو پھر ان کی رونے کے عطا فرما دے یہاں کی چوریاں ڈاک کے زنہ کاریاں اللہ ہمیں اس علابوں سے بچا لے اللہ سبحانہ تعالی اللہ سبحانہ تعالی یہ خوف کا عذاب ہم سے ٹال دے اللہ یہ بم دھما کہ اللہ ہمارے اپنے اپنوں سے لڑتے ہیں اس ملک کو امن سکون استحقام اور خرب و حران سے نجات عطا فرما دے اللہ تو جسے چاہتا ہے جسے چاہتا ہے بے حساب رزق ڈالتا ہے اللہ سبحانہ تعالی ہمارا ملک معاشی بہران کا شکار ہے ہر قسم کی قلتوں کا شکار ہے اللہ ہم ہمارا ہر آنے والا بچہ اس کے کندوں پر کرز کا بوجھ ہے رحمان رازق تو ہے رزقی تنگیاں دور کر دے اس مملکت خدادات کے معاشی بہرانوں کو دور فرما دے اللہ ساری قلتوں کو دور فرما دے ہماری نہروں میں پھر پانی جاری فرما دے ہمارے خوشک دریاؤں کو پھر پانی عطا فرما دے زیر زمین پانی جو گہرا ہو گیا اللہ اس کو پھر چڑھا دے یا ارحم الراحمین بارشیں وقت پر برسا اور وقت پر روک دینا یا ارحم الراحمین سیلابوں زلزلوں بم دھماکوں اور اللہ دشمنوں کی چالوں سے اس ملک کو امن عطا فرما دے بیادک الخیر اللہ ہماری اس پہلی نشست پر اللہ ہماری پہلی اس نشست پر قرآن تھامنے والی تیری مومن بندیاں تیری قرآن سے محبت رکھنے والی بندیاں اللہ دنیا کے دل کے ملک کے مختلف کونوں سے شامل اللہ جن کی پھیلی ہوئی جھولیوں کی خیار رکھ کے اللہ ہمارے اس ملک کے حق میں ہماری دعائیں قبول فرما لینا اللہ موجزانہ طریقے سے دینے والے اس ملک خدادات کے اس قطے پر پھر موجزانہ طریقے سے اپنے دین کی حاکمیت کا جھنڈا بھی لہرا دے اور اللہ ہمیں ہماری زندگی میں نفاظ اسلام کی بہار بھی دکھا دے اللہ سبحانہ تعالی نے دعا بھی بڑی پیاری سکھا دی لیکن ساتھ ہی نسخہ سکھا دیا کہ اللہ نے کس قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلی جب تک وہ خود اپنی حالت کے بدلنے کا طریقہ اختیار نہیں کرتا اللہ نے کہا یہ تمہارے مسائل کا حل تمہاری دعا تو ہے لیکن صرف دعائیں نہ کرنا ایک اور کام کرنا لا يتخذ المؤمنین القافرین اولیاء من دون المؤمنین اپنے ملک کے بہران کو امن سے بدلنا چاہتے ہو اپنی بستیوں کے خوف کو امن سے بدلنا چاہتے ہو اپنے معاشی بہران کو معاشی فراخیوں سے بدلنا چاہتے ہو اپنے حالات سوارنا چاہتے ہو اپنے طریقوں کو بدلنا چاہتے ہو تو پھر ایک معاملہ کرو صرف دعائیں نہ کرو ایک اصول پکڑ لو تم لوگ مومنوں کے علاوہ کسی اور کو اپنا ولی نہ بنایا کرو انشاءاللہ انسانی تعلقات کتنے قسموں کے ہیں اس پر بات آگے جا کر میں وضاحت سے کروں گی انسانی ناتے تعلقات ہومن ریلیشنشپ بنیادی طور پر چار قسموں کے ہیں اللہ سبحانہ تعالی نے یہاں پر ایک تعلق کا طریقہ مسلمانوں کو سکھایا کہ جو سب سے انٹیمیٹ تعلق ہے جو سب سے کلوزز تعلق ہے ولایت کا تعلق یہ سمجھ دیجئے کہ ولایت قرآن و حدیث کے حوالے سے کس کو کہتے ہیں ولایت وہ ہیومن ریلیشنشپ ہے جس میں دو افراد یا دو گروہوں کے درمیان گہری محبت ہو closest nearest گتھا ہوا رشتہ یہ ولایت کا رشتہ ہے دو ہیومن بینگز دو انڈویجرلز دو نیشنز کے درمیان گہری محبت ہو پھر ولایت کی دوسری صفت یہ ہے کہ گہری محبت ہی نہیں ہے گہری محبت کے ساتھ راز و نیاز بھی شیئر کیے جاتے ہیں بھید سرار بھی شیئر کیے جاتے ہیں پھر مشاورت بھی کی جاتی ہے کوپی بھی کیا جاتا ہے فالو بھی کیا جاتا ہے اور فرصت کے عوقات میں ان کے ساتھ انٹرٹینمنٹ بھی کی جاتی تو اللہ نے فرما دیا کہ یہ جو ولایت کا معاملہ ہے نا گہری دلی دوستی کرنا راز و نیاز اور بھید شیئر کرنا ان سے مشاورت کرنا ان کو کوپی کرنا اور ان کی انٹرٹینمنٹ کے طریقے اپنانا یہ ہے یہ ہے ولایت کا طریقہ تم مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کے ساتھ نہ کر اکیتہِ ولا اور برا کے بارے میں قرآن میں بار بار گائیڈنس آئے گی اور اس گائیڈنس کو انشاءاللہ ہم زیادہ وضاحت سے سمجھیں گے آج میں بہت مختصراً بتا رہی ہوں ولایت نہیں کرے گا ایک مسلمان ایک مسلمان فرد کسی مسلمان فرد کے علاوہ کسی کافر کے ساتھ یا کسی نون مسلم کے ساتھ ولایت نہیں کرے گا ایک مسلمان قوم ایک مسلمان معاشرہ بھی ایک غیر مسلمان معاشرے کے ساتھ ولایت نہیں کرے گا ہاں عبداللہ جیمز کے ساتھ باقی سارے تعلق تو رکھ سکتا ہے لیکن ولایت کا تعلق نہیں رکھے گا ایک مسلمان حکومت ایک مسلمان ریاست ایک مسلمان سٹیٹ ایک نون مسلم سٹیٹ کے ساتھ دلی محبت اور دوستی کی پینگیں نہیں چڑھائے گی کاروبار ہوگا انٹریکشن ہوگی ایجوکیشن ہوگی بزنس ہوگا سب کچھ ہوگا لیکن ولایت نہیں ہوگی بھید اور راز اور نیاز نہیں شیئر کیے جائیں گے سیکرٹس ان کو غیر مسلم قوموں کو ایک مسلمان ریاقت غیر مسلم قوم کو اپنے سیکرٹس اپنے راز اپنی ملٹری سٹرائٹیجیز اپنی نیوکلیر پولیسیز نہیں بتائے گی ان کو ان کو کوپی نہیں کرے گی ان کو آئیجیلائز نہیں کرے گی اور پھر ان کے اشاروں پہ نہیں ناچے گی ان سے مشورے نہیں لے گی یہ خیال اللہ فرماتا ہے کہ اگر تم اگر تم ممن اور استحقام چاہتے ہو تو غیر مسلم قوموں کے ساتھ ولایت کا طریقہ اختیار نہ کرو بڑا خوبصورت طریقہ ہے آج ہمارے مسائل کے سارے کے سارے خلق کے لیے اللہ یہ ہمیں سمجھانے اور قوم کو سمجھانے کی توفیق عطا فرماتا اللہ نے آگے وان کر دیا جو ایسا کرے گا اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں اس ورد کا اس معاشے کا اس گھرانے کا اس قوم کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں جو غیر مسلمانوں قوموں اور افراد اور معاشوں کے ساتھ ولایت گئے ہاں یہ معاف ہے کہ تم ان کے ظلم سے بچنے کیلئے بظاہر ایسا طرز عمل اختیار کر جاؤ مگر اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے اور تمہیں اسی کی طرف پلٹ کے جانا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو خبردار کر دو تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے خواہ اسے تم چھپاؤ یا ظاہر کرو اللہ بہرحال اسے جانتا ہے زمین و آسمان کی کوئی چیز اس کے علم سے باہر نہیں اور اس کا اقتدار ہر چیز پر ہاوی ہے وہ دین آنے والا ہے جب ہر نفس اپنے کیے کا پھل ضرور پائے گا خواہ اس نے بھلائی کیا یا بھرائی اس وزاد میں یہ تمنا کرے گا کہ کاش ابھی یہ دنوں سے بہت دور ہوتا اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے اور وہ اپنے بندوں کا نہائیت خیر خواہ ہے اب اللہ نے یہ تو منع کر دیا کہ مسلمانوں نے مسلمانوں کے علاوہ کسی اور کے ساتھ بھید راز نیاز شیئر کر کے ان سے مشاورت نہیں کرنی ان کو کوپی فالو آئیڈلائز گلیمرائز نہیں کرنا تو مشاورت تو ہمیں کرنی پڑے گی کوپی کرنا فالو کرنا تو ہماری ہماری سرشت میں تو پھر کوپی کس کو کیا جائے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قرآن کی حکمات بہت جامع ہیں جب اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک ڈو بتاتے ہیں تو پھر ڈونٹ بھی بتا دیتے ہیں کیونکہ ڈو کے بعد ایک خلا ایک ویکیوم آ جاتا ہے اس کو اگر ڈونٹ کے بعد ہم ڈو سے نہیں بھریں گے تو پھر خلا کے اندر شیطان اس سے بڑا ڈونٹ ڈال دے گا تو اللہ نے کہا کہ ان کے ساتھ ولایت نہ کرو ان کی اطاعت نہ کرو تو پھر کس کی اطاعت کریں آگے بتا دیا گیا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے کہہ دو کہ اگر تم حقیقت میں اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی اختیار کرو اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہاری خطاؤں سے درگزر فرمائے گا بہت ہی پیاری ہے یہ آیت قل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اعلان کروایا جا رہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ قرآن کے طالب علموں کو بتا دیں آپ کہہ دیں کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو یہ آیت مجھ سے آپ سے ہم سب سے مخاطب ہے ہر وہ شخص جو اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے کیا خیالے کرتے ہیں ہم سب کو اللہ سے محبت ہیں اپنا دل ٹھولے اور ہم اس محبت کے دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ ہم اپنے خالق مالک رازق سے محبت کرتے ہیں تو اللہ مجھ سے آپ سے ہم سب رب کی محبت کے دعویٰ داروں سے مخاطب ہے اللہ سے محبت کا دعویٰ دارو اپنی محبت کے دعویٰ کی حقیقت کو اگر سچ کرنا چاہتے ہو نا تو صرف حب الہیٰ کے دعویٰ نہ کیا کرو حب دائے الہی کے اناؤنسمنٹس نہ کیا کرو پھر کیا کیا کرو فتہ بیونی اللہ سے محبت کا دعویٰ کرنے والو اپنی محبت کے دعویٰ کو سچ ثابت کرنے کے لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپنا لو حب الہیٰ کو ثابت کرنا چاہتے ہو کہ تم حب الہیٰ میں سچے ہو تو پھر کام اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں اور سنت کے نمونوں کو اپنا لو قرآن بڑا پڑا ایک جگہ نہیں بارہا اور لگاتار اس بات پر وضاحت آتی رہے گی اتی اللہ واتی الرسول اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اس کے بغیر دین مکمل نہیں اللہ نے قرآن میں فرمائے ہیں اتی اللہ واتی الرسول دنیا میں آخرت میں موت میں حشر میں قبر میں پلسرات میں حساب کتاب کے وقت کفلا کامیابی چاہتے ہو اللہ کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اللہ کی اطاعت کے ساتھ مشروط کر دیا گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو اس کے بغیر دین مکمل نہیں ہے اتی اللہ سے دین مکمل نہیں ہے اتی اللہ کے بعد اتی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا تبھی دین مکمل ہے قرآن کی تشریح توزی وضاحت اور ہیومن موڈل بنیادی طور پر حدیث اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی اطاعت کو مشروط کر دیا گیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے ساتھ قرآن میں آتا ہے وَمَئِيُّتِ الرَّسُولَ فَقَدْ عَتْوَى اللَّهِ جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس ہی نے اللہ کی اطاعت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی آپ نے ایک اور جگہ فرمایا تم میں سے کسی کا ایمان اس وقت تک پورا نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے سب چیزوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں پھر ایک اور جگہ حدیث میں آتا ہے کہ تم میں سے کسی کا ایمان اس وقت تک پورا نہیں ہو سکتا جب تک اس کی نفس اس کا دل اس کی خواہشیں اس کی عارض ہوئیں اس چیز کے تابع نہ ہو جائیں جو میں دیکھ کر بھیجا گیا ہوں آپ نے یہ بھی فرما دیا کہ میری امت میں سے سب لوگ جنت میں جائیں گے اللہ ہم جان لا منہم اللہ ہمیں ان میں سے بنا دے آپ نے فرمایا میری امت میں سے سب لوگ جنت میں جائیں گے سوائی اور لوگوں کے جو جانے کا انکار کریں گے پوچھا گیا آپ کی امت میں سے جنت میں جانے کا انکار کون کرے گا آپ نے فرمایا جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا جس نے میری اطاعت کا انکار کیا اس نے گویا جنت میں جانے سے انکار کر دیا یہ ہے عطیو قرآن میں آتا ہے جس نے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی وہی کامیاب ہوگا اور انہوں نے سورہ حضاب میں وان کر دیا جس نے اللہ اور اللہ کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی وہ تو بڑی دور کی گمراہی میں بھٹک گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرمایا تھا میں اپنے پیچھے دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں میں اپنے پیچھے دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں جب تک ان کو تھامے رکھو گے راستہ گم نہیں کرو گے یہ چیزیں کیا ہیں قرآن اللہ کی کتاب اور سنت قاہمہ یہ ہے اپنی اللہ واتی الرسول اپنی زندگیوں میں اپنی زندگیوں میں سنتوں کو رائج کر لیجئے یاد رکھئے گا انشاءاللہ اس میں میں آگے بھی بات کروں گی جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کوئی عمل کرتے ہیں ویسے کھاتے ہیں پیتے ہیں سوتے ہیں جاگتے ہیں انشاءاللہ رحمزان ہماری کوشش اس کام پر بڑھ جائے گی نا ویسے کھانا پینا سونا جاگنا نشست برخواست ویسے خوشی غمی کے سب طریقے اگر ہم سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق مناتے ہیں ایک تو ہم دنیا کے بہت سے فائدے بھی حاصل کرتے ہیں لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ عمل جو بھر کے دیکھیں پینا تو ہے ہی نا جوتہ پہننا بھی ہے اتارنا بھی ہے موزہ پہننا بھی ہے اتارنا بھی ہے کرتہ پہننا بھی ہے اتارنا بھی in any case we have to keep on doing these things یہ جو indispensable activities ہیں ہم نے in any case کرتے رہنا ہے unavoidable ہے میری اور آپ کی زندگی میں لیکن اگر یہ ساری activities سنت کے طریقے کے مطابق ہو جائیں گی تو وہ کام جو میں نے کرنا ہی کرنا ہے وہ کام بھی میرے لیے نیکی کا ذریعہ اور وہ کام بھی میرے لیے عبادت بن جائے گا یہ پہلا مقصد ہے یہ پہلا فائدہ ہے سنتوں کے اطباق اس چیز کے خود بھی اپنے آپ کو عادی کریجئے اور اپنی اولاد اور اپنے پوتے پوتی اور نواسے نواسیوں کو بھی ان چیزوں کی آتیں ڈال دیجئے یہ سنت اپنانے سے تو صبح جاگنے سے لے کے سونے تک ساری زندگی عبادت بن جاتی ہے معمولات زندگی کے کام ہمیں عبادت کا عجر دیتے ہیں اور پھر اور کیا ملتا ہے آیت بتاتی ہے کہ جب تم سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ میں اپنے صبح و شام کو رنگ ہوگے اپنے بودھ و باش اپنے اخلاق اپنے معاملات کو سنت کے مطابق رنگ ہوگے تو جہاں تمہیں عبادت کا عجر ملے گا اللہ کی رضا ملے گی اور کیا ملے گا بہت ہی پیاری لگتی ہے مجھے یہ آیت کیا ہوگا فَتَّبِعُونِ پھر اللہ کیا کرے گا يُعْبِبْكُمُ اللَّهِ پھر اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا سبحان اللہ سنتوں کے اتباع کا عجر دیکھ لیجئے کہ سنت کے مطابق عمل کرنے والے کا عمل عبادت ہے اور وہ شخص جو محبوبِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو کاپی کرے گا ان کی طرح ہسے گا ان کی طرح کھائے گا ان کی طرح پیے گا ان کی طرح اوڑے یا پہنے گا تو پھر کیا ہوگا اللہ کے حبیب کی طرح بننے کی کوشش کرو گے تو پھر اللہ کے محبوب بن جاؤ گے اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا اور پھر محبت ہی نہیں کرے گا وَيَغْفِرِ لَكُمْ زَنُوبَكُمْ پھر تمہارے دوسرے گناہ پخش دے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا طریقہ سکھا دے اللہ سنتوں کو اپنانے کا حریص بنا دے اور اللہ ان سنتوں کو لوگوں سے لوگوں کو ان سے متعرف کروا کے سو شہیدوں کا عجر سمیٹنے والا خوش نصیب بنا دے یاد رکھئے گا ایک سنت کو جاری کرنے والا اور تازہ کرنے والا سو شہیدوں کا عجر سمیٹتا ہے اور ایک بدت کو ختم کرنے والا بھی سو شہیدوں کا عجر سمیٹتا ہے اللہ نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہہ دو کہ اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی اختیار کرو اللہ تم سے محبت کرے گا تمہاری خطاؤں سے درگزر فرمائے گا وہ بڑا معاف کرنے والا رحیم ہے ان سے کہہ دو کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر لو پھر اگر وہ تمہاری دعوت قبول نہ کریں تو یقیناً یہ ممکن نہیں کہ اللہ اسے لوگوں سے محبت کرے جو اس کے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے انکار کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کیا اللہ نے نبی کے طریقے کی اطاعت کا طریقہ سکھایا اور پھر ایک نبیوں کے گھرانے کی رودات اور ان کے طریقے اور کچھ سنتیں دکھاتی ہیں اللہ کیا فرما رہے ہیں بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چن لیا کس کو آدم علیہ السلام کو نو علیہ السلام کو عالی ابراہیم کو اور عالی عمران کو اور ان کو تمام دنیا والوں پر ترجیح دے کر منتخب کر لیا اگلے کچھ رکوات اب یہاں سے چھے میں رکو کے اختتام تک میں نے آپ کو شروع میں بتایا ہے اب یہ سورت کے سورت کے کلام کا دوسرا خطبہ ہے یہ کب نازل ہوئی تھی نوہجری عامل وفود جب پیر در پیر وفود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فتح مکہ کے بعد آ رہے تھے تو نجران کی ایک عیسائی ریاست سے ایک وفد جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تھا نجران کا یہ علاقہ جو ہے یہ حجاز اور یمن کے درمیان کا علاقہ ہے اور یہ بہت ہی بڑی سے ایک عیسائی ریاست تھی تقریباً دھائی لاکھ کی عبادت کی ریاست تھی اور ان کے لوگ جو نا وہ تین سسٹمز اور کاس میں یہ ڈیوائیڈڈ تھے اور ان کے جو بشپس اور ان کے جو پوپس یا ان کے جو پادری تھے وہ ان کے پادریوں کا ایک گروپ کچھ اور ان کے جو بڑے بڑے سرکردہ لوگ تھے ان کا ایک گروپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وفد کی شکل میں یہ نوہجری میں نجران سے آیا اور انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ کی کتاب میں ہمارے نبی اور ان کی والدہ حضرت مریم علیہ وسلم کے بارے میں کیا بتایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس سوال کے جواب میں یہ آیات جو ہیں وہ آپ نے تلاوت کر کے سنائیں حضرت عیسیٰ علیہ وسلم کی بلادت کا اور حضرت مریم علیہ وسلم کا وہ سارا تذکرہ جو ہے اس کو بیان کیا بنیادی طور پر اگر آپ دیکھیں تو شروع میں اللہ نے جو الفائز فرمائے ہیں ان اللہ حصطفہ بشک اللہ نے چن لیا اب ان کی اگلی آیات میں کچھ چنے جانے والے لوگوں کا تذکرہ ہے جن کو اللہ نے چن لیا تھا پک آؤٹ کر لیا تھا ان کی اچھی صفات اور ان کی برگزیتہ صفات کی بنیاد پر اور پھر رہتی دنیا تھا کہ ان خاندان کی لڑیوں کا تذکرہ قائم رکھا چنے جانا چاہتے ہیں چاہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں چن لے چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں اپنی رحمت کے لیے اپنی بخشش کے لیے چن لے چاہتے ہیں کہ ہمیں اور ہمارے گھرانوں اور ہماری اولادوں کو اللہ دین کی تبلیغ اور رشات اور دین کی خدمت کے لیے چن لیں مجھے پتہ ہے محفل میں ایک ایک میری بہن اور بیٹی کے دل میں یہ تڑپ اور یہ موجے مارتا و سمندر ہے کہ اللہ مجھے اور میرے گھرانے کو چن لیں ہم سب چاہتے ہیں کہ اللہ اپنی رضا کے لیے چنے اللہ اپنی محبت کے لیے چنے اللہ اپنی قرب کے لیے چنے اور اللہ ہمیں اپنے دین کی خدمت کے لیے چنے چاہتے ہیں کہ چنے جائیں تو آج ہم ان آیات میں پڑھیں گے کہ اللہ کن کو چنتا ہے وہ کیا کرتے تھے انہوں نے کیا کیا کہ اللہ نے ان ساری کے ساری نسلوں کو چن لیا پورے کے پورے گھرانے کو اللہ نے منتخب کر لیا کیا رویہ تھا یہ ایک سلسلے کے لوگ تھے جو ایک دوسرے کی نسل سے پیدا ہوئے اور اللہ سب کو سنتا اور جانتا ہے تو اللہ سن کر اور جاننے کے بعد جنا کرتا ہے علیم اور خبیر وہ اس وقت سن رہا تھا جب عمران کی عورت کہہ رہی تھی عمرات عمران اس سے مراد کون ہے مفسرین بتاتے ہیں کہ اس عمران حضرت مریم علیہ السلام کی والتہ ہے ان کا نام اگر ہم تاریخ میں دیکھیں تو ان کا نام ہمنا بنت فاخوز بتایا گیا ہے ہمنا بنت فاخوز کو یہاں پر عمرات عمران کہہ کر پکارا جا رہا ہے اس کی دو وجوہات بیان کی گئیں ایک کچھ تو مفسرین یہ کہتے ہیں کہ حضرت مریم علیہ السلام کے والد کا نام عمران تھا جس کی بنیاد پر حضرت ہمنا بنت فاخوز کو عمرات عمران یعنی ان کے شہر کے حوالے سے عمران کی بیوی کہا گیا ہے اور یہاں ہمیں کچھ مفسرین یہ کہتے ہیں کہ حضرت حارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام عمران تھا اور یہ بنی اسرائیل کی لڑی چونکہ حضرت موسیٰ اور حضرت حارون علیہ السلام ہی سے چلتی ہوئی آئی تھی تو اس حوالے سے یہ کہا گیا ہے کہ وہ خاندان کی لڑی جو حضرت موسیٰ اور حضرت حارون کے والد عمران سے چلی تھی اس آل عمران کی لڑی کی ایک خاتون نے کہا بہرحال جو بھی موجود تھا حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ کا تذکرہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس خاندان کو کیوں چنا سب سے پہلی بات یہ دیکھئے گا کہ اللہ نے اس خاندان کو چنا تھا ابتداء چننے کی کہاں سے ہوئی تھی ایک مرد اس گھر کے آغاز چننے جانے کا نہیں ایک عورت اس گھر کے چننے جانے کے آغاز کا ذریعہ بنی تھی کیا تھا اس عورت کا طریقہ اور کیا تھا اس عورت کا رویہ یہ میرے اور آپ کے لئے سبق کچھ عورتیں ایسے عمل کر جائیں گی کہ اللہ ان عورتوں کے گھرانوں کو چن لے گا برگزیدہ بنا دے گا اللہ ہمیں ان خوش نصیب عورتوں میں سے بنا دے اور اللہ ہمیں وہ خوش نصیبی کے آداب اور طریقے سکھا دے اور اللہ وہ سکھا کر وہ طریقے ہمارے لئے آسان اور سہل بھی بنا دے اچھا یہ خاتون کیا کہہ رہی تھی میرے پروردگار چننیوی عورت کا طریقہ اللہ کے آگے دعا کے لئے ہاتھ پھیلانا نوٹ کرتے جائے گا تاکہ ہمیں چننے جانوں کے آداب اور طریقے پتا چل جائیں کہہ رہی تھی میرے پروردگار اس بچے کو جو میرے پیٹ میں ہے میں تیرے لئے نظر کرتی ہوں سمجھ آ گیا اللہ نے چنا تھا کہ میرا یہ بچہ جو میرے رحم مادر میں جس کا حمل ٹھہرا ہے اس کو میں تیرے لئے نظر کرتی ہوں وہ تیرے ہی کام کے لئے وقف ہوگا تو میری اس پیشکش کو قبول کر لیں ہمیں مفسرین بتاتے ہیں کہ حضرت حمنا بنت فاخوز کہ بار بار حمل گرتے جاتے تھے استقاتے حمل کا معاملہ ہوتا تھا اور پھر بار بار حمل کے گرنے کے بعد انہوں نے اللہ سبحانہ تعالی سے دعا کی اور نظر مانی کہ اگر میرا حمل ثابت رہا اور مجھے اللہ نے صحیح سالم اولاد دی تو میں اس اولاد کو اللہ کے لئے نظر اور وقف اللہ کر دوں گی آزاد کر کے کس سے آزاد کر کے اپنے گھرانے کے ذمہ داریاں اپنی خدمت گزاریاں فکرِ معاش دنیا کے جھنجٹوں سے آزاد کر کے اس کو اللہ کی عبادت کے لئے اللہ کی عطاعت کے لئے دین سیکھنے سکھانے کے لئے اللہ کے دین اور اللہ کے بندوں کی خدمت کے لئے آزاد کر دوں گی اور پھر یہ نظر ماننے کے بعد انہوں نے کیا کہا تھا کہ اللہ میری دعا اور میری اس نظر کو قبول بھی فرما لے اس چنے جانے والی خاتون کا رویہ پھر کیا تھا سب کو سمجھ آ گئی اللہ نے اس خاتون کو چنا کیوں تھا اللہ نے اس خاتون کو چنا تھا کہ انہوں نے رحم مادر میں ہونے والے اس حمل کے آغاز میں اول دن ہی سے یہ نظر مان لی تھی کہ اس بچے کو میں نے راخل اللہ نظر کر دیا اپنی اولاد کو اول دن سے اللہ کے دین کی خدمت اور اللہ کے بندوں کی خدمت کے لئے پیش کر دینا دنیاوی جھنجٹوں اور گھرے لو ذمہ داریوں سے آزاد کر کے یہ اولاد کو رب کے دین اور رب کے بندوں کے لئے خدمت کے لئے پیش کر دینے کی نظر تھی جو اللہ کو پسند آ گئی ہے ادا اور پھر اس خاتون کا طریقہ کیا تھا یاد رکھئے گا نظر ماننا جائز ہے نظر ماننا مومنوں کے لئے جائز ہے لیکن نظر صرف اللہ ہی کے لئے مانی جا سکتی ہے مومنوں کا اور مومنات کا طریقہ ہے کہ نظر ماننے کے بعد پوری کی جاتی ہے لیکن نظر صرف اور صرف اللہ ہی کے لئے مانی جاتی ہے انہوں نے نظر مانی پوری بھی کی لیکن ایک اور طریقہ بھی تھا اتنی بڑی نظر ماننے کے بعد کیا کہتی ہیں فتح قبل میں نہیں میری اس چیز کو قبول بھی کر لے یاد رکھئے پلے سے باندھ لیجئے نیکیاں صرف کرنی ضروری نہیں ہے نیکیاں کرنے کے بعد ان کی قبولیت کی دعا بھی کیا کریں نیکیاں کرنے کے بعد ان کی قبولیت کی دعا بھی کیا کریں اور پھر قبولیت کے بعد اس نیکی کے زائع ہو جانے اور برباد ہونے سے اس کی حفاظت بھی کرنی ضروری چن لی گئیں چنے جانے کی پہلی وجہ پھر کیا ہے کیوں چنی گئیں تھی اور وہ چنی گئیں تھی پورا گھرانہ چن لیا گیا تھا کیا تھی وجہ اپنی اولاد کا تن من دھن نوقات صلاحیتوں کو اللہ کے دین کی خدمت اور اللہ کے بندوں کی خدمت کے لیے وقف کر دیا تھا ایسوں کو اللہ چن لیتا ہے ایسے گھرانوں کو اللہ چن لیتا ہے اللہ سبحانہ تعالی ہمیں اس چیز کی توفیق عطا فرما دے اللہ ہمیں بھی اپنی اولادوں کے تن من دھن تیرے دین کی ارشاعت اور تبلیغ کے لیے پیش کرنے کی توفیق عطا فرما یار غم الراخمین تو نے ہمیں صحت من صحیح سالم اولادیں عطا فرمائی اللہ ہماری اولادیں حاضر ہیں اللہ ہماری اولادیں حاضر ہیں یار غم الراخمین ان کے سیتوں کی ان کے ایمانوں کی ان کے جسموں کی ان کے آزا کی حفاظت فرما اللہ ہماری اولادوں میں سے جو سب سے زیادہ صحت مند ہیں سب سے زیادہ صلاحیت والے ہیں اللہ ان کو اپنے کام کی خدمت اور اپنے دین کی ارشاعت کے لیے منتخب فرما لے اللہ ہماری اولادیں حاضر ہیں ہم پیش کرتے ہیں اپنی اولادوں کو اللہ ہماری اولادوں کو اس دین کی سربولندی کے لیے قبول فرما لے یار خمر راخمین ہماری نسلوں کو ہمارے پوتے پوتیوں کو ہمارے نواسے نواسیوں کو اللہ ان کی ایمانوں کی ان کی صحتوں کی حفاظت کر کے ان کو اپنے دین کا خاتم بنا لے اللہ ہمارے گھرانوں میں معزن اٹھا لے اللہ ہماری اولادوں نسلوں میں حافظ قرآن پیدا فرما دے اللہ ہماری نسلوں میں عالم دین اور مبلغ دین اور دائیان دین اٹھا لے اللہ ہمارے دین کے لیے ہمارے گھرانوں میں دین کے نفاظ اور سربولندی کی خدمتیں کرنے والے افراد اٹھا لیں اللہ ہماری اولادیں آج تیرے سامنے حاضر ہیں تو ان میں سے بہترین اولادوں کو قبول فرمالے اور اللہ ہمیں دل کی تنگی سے بچنے والا خوش نصیب بنا لے فتقبل منین نقانت السمیع العلیم اللہ قبول فرمالے تو ہمیں سنتا اور تو ہماری حالتوں کو جانتا ہے اللہ نے اسی لئے چنا تھا اللہ ہمیں یہ توفیق دے کر ہمیں اور ہمارے گھرانوں کو بھی منتخب فرمالے اللہ ہماری کوششوں کاوشوں کو قبولیت کا شرف اتا فرما دے پھر کیا ہوا اس جنی جانے والی خاتون اور ان کے گھرانے پھر جب وہ بچی پیدا ہوئی پھر جب وہ بچی اس کے ہاں پیدا ہوئی تو اس نے کہا ہے مالک میرے ہاں تو لڑکی پیدا ہو گئی کیا تھا جب منت مانی تھی نظر مانی تھی تو دل میں شاہد یہ عارض ہوگی یہ خیال ہوگا کہ بیٹا ہوگا اس کو دین کی سربلندی کے لیے وقف کر دوں گی اس اولاد نرینہ کو اللہ کے دین کی قدر پیش کر دوں گی لیکن اللہ کے حکم سے وہ بیٹی ہوگئی کہنے لگی یہ تو بیٹی کچھ دیر کے لیے ذرا گھبراہٹ کچھ دیر کے لیے ذرا پریشانی آپ جانتے ہیں اللہ بھی کہہ رہے حالانکہ جو کچھ اس نے جنا تھا اس کو خبر ہے اور لڑکا لڑکی کی طرح تو نہیں ہوتا بیٹیاں نازک بھی ہوتی ہیں کمزور بھی ہوتی ہیں ان کے جسم ان کے عزت ان کے مال کی آبرو بہرحال مشکل تو ان کی حفاظت مشکل تو ہے اللہ نے بھی کہہ دیا کہ بہرحال لڑکا لڑکی ایک طرح نہیں ہوتے لیکن یہ ہلکا سا وہ ایک پریشانی اور ایک ہلکی سی گھبراہٹ تو آئی لیکن اللہ پر توقل تھا نا اور مومنات کا طریقہ کیا ہے کہ وہ جو نظر مانتے ہیں اس کو پورا کرتے ہیں نظر کو پورا کیا آوادے کو پورا کیا منت کو نبھایا اللہ کے قول و قرار کو پورا کیا اور جو پیش کیا تھا وہ اب میرا نہیں ہے وہ میرے رب کا ہے اس کو اللہ کے لیے حاضر کر دیا کیسے پتا چلتے ہیں کہتے ہیں خیر اللہ پر توقل ہے نا میں نے تو سوچا تھا بیٹا ہوگا پیش کروں گی لیکن خیر تُو نے بیٹی دے دی خیر میں نے اس کا نام مریم رکھ دیا یہ نام مریم رکھنا ان کے ابتدائی نیت کا کی نشان دہی کرتا ہے مریم بنیادی طور پر نا عبرانی زبان کا لفظ ہے اور اس کا مطلب ہے عبادت گزار یعنی کس کی اللہ کی عبادت گزار اور خدمت گزار کس کی اللہ کے دین کی خدمت گزار یا اللہ کے بندوں کی خدمت گزار so what does it indicate right of after birth تھوڑا سا تردود ہوا کہ اللہ یہ تو بیٹا نہیں ہے بیٹی ہے اور پھر خیر ہے کوئی بات نہیں بیٹی ہے تو کیا ہے میں نے اس کا نام مریم رکھ دیا یہ تیرے دین کی خدمت گزار ہے تیرے بندوں کی خدمت گزار ہے تیری عبادت گزار ہے وہیں پر اپنی نظر پوری کر دی خیر میں نے اس کا نام مریم رکھ دیا اور میں نے اس کو اور اس کی آئندہ نسل کو شیطان مردود کے فتنوں سے تیری پناہ میں دیتی ہوں دعا پڑھیں ذرا اور اس کو یاد بھی کر لیجئے اس کو ہائی لائٹر سے مارک بھی کر لیجئے دعا پڑھیں اینی اعیز ہا بکا و ذریعت ہا من الشیطان رجیم میں اس کو اور اس کی ذریعت کو تیری پناہ میں دیتی ہوں شیطان مردود سے یہ دعا مانگی تھی اس ماں نے حضرت مریم علیہ السلام کی ولادت پر اور اس دعا کی فضیلت اور برکت دیکھئے حدیث بتاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو شیطان اس کو کچھوکے دیتا ہے اور وہ بچہ چیختا ہے چھلاتا ہے وہ روتا ہے آپ نے سنا ہے نا بچے فوراں پیدا ہونے کے بعد بچے روتے ہیں اور اگر نہ روئیں نا تو پر ہم ابسٹیوشنز کیا کرتے ہیں ان کو خوب تھپڑ وغیرہ لگاتے ہیں تاکہ وہ روئیں ہیں ہاں تو لہذا کیا ہوا حدیث بتاتی ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتے تو شیطان اس کو کچھوکے لگاتے ہیں اور وہ بچہ روتا ہے لیکن اس اس عمل سے صرف دو بچے محفوظ رہے اور یہ دو بچے کون سے ہیں حضرت مریم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بوجہ اس دعا کے جو ان کی والدہ نے مانگی تھی تو لہذا یہ دعا سیکھ لیجئے جو حاملہ مائیں ہیں ان کو یہ دعا بتا دیجئے وضائے حمل ڈلیوری کے بعد بچے کی پیدائش کے بعد یہ دعائیں مانگنی ہیں تاکہ وہ پیدا ہونے والی اولاد اور اس کے پشت سے نکلنے والی نسلیں ساری شیطان مردود کی پناہ شیطان مردود سے اللہ کی پناہ میں آ جائیں ولادت کے وقت کی یہ دعا حضرت مریم علیہ سلام کی والدہ نے مانگی تھی اور کیسے نسل محفوظ ہو گئی اللہ چنتہ ان کو ہے جو نظر مانتے ہیں اپنے اور اپنی اولادوں کے تن مندھنگی اللہ چنتہ ان کو ہے جو اپنی نظریں قبول کر کے پوری کرتے ہیں اللہ چنتہ ان کو ہے جو اللہ پر توقل کر کے اللہ کی دین کی خدمت اور سربلندی کے لیے جمع اور ڈٹے رہتے ہیں سبر سے اللہ چنتہ ان کو ہے جو شیطان کی اکساہتوں کے خلاف خود بھی بچنے کے لیے کانشس ہوتے ہیں اپنی اولادوں کو بھی بچانے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کے لیے دھوائیں بھی کرتے ہیں یہ دعا ولادت کے وقت کی دعا ہے خود بھی سیکھئے ہر ہر حاملہ کو بھی سکھائیے اور گھر میں جو پیدا ہونے والا بچہ ہے اس کو بھی سکھائیے تاکہ ہماری نسل شیطان کی اکساہٹوں سے بچ جائے لیکن ذرا لمحہ فکر کر کے کچھ دیر سوچ کے اپنا محاصفہ بھی کر لیجی آج ہم مائیں بہت سی مائیں ہم سب ہونی میں سے ہیں اپنی اولادوں کی نافرما برداریاں ان کی بے نوازی ہونے کی کیفیت ان کے سرکشی کی کیفیت ان کی دین سے دوری کی کیفیت دیکھ کر ہم بساوقات جھنجلا اٹھتے ہیں پریشان ہو جاتے ہیں بسبر ہو جاتے ہیں اور پھر بساوقات تانے تشنے شکوے شکایتیں کرنے لگتے ہیں کہ یہ نہیں صدرتے ہیں یہ نہیں ٹھیک ہوتے ہیں یہ ایسے ہیں یہ ویسے ہیں کیا خیال ایسا نہیں ہے آج ہم والدین کی سطح پر آکے اولادوں کی سرکشی نافرمانی دین سے دوری پر خائف ہیں پریشان ہیں روتے ہیں دھوتے ہیں ان کو جھگڑتے ہیں ان کو خفا ہوتے ہیں ان کو تانے دیتے ہیں ان کو تشنے دیتے ہیں لیکن سب ہم اپنا پہلے محاسبہ تو کریں کیا ہم نے ان کی ولادت کے وقت یہ دعائیں پڑھی تھی کیا ہم نے ان کی ولادت کے وقت یہ دعائیں پڑھی تھی آج پڑھی جاتی ہیں آج تو آوے کا آوہ فرق ہے نا آج ولادت کے وقت بچے کی پیدائش کے وقت فکروں کی اور پیمانے کیا ہیں بچہ پیدا ہوتا تھا سب سے پہلا فکر رنگ کیسا ہے کالا تو نہیں ہے ناک آنکھ ان کا رنگ دیکھا جاتا ہے ایسا ہی ہے کہ نہیں ناک چپٹی تو نہیں ہے آنکھیں کس پر چلی گئی فکر ہوتی ہے تو اس کے نان نقشے کی اس کے رنگ کی ہوتی ہے یا پھر اپنے ریا اور اپنے دکھاوے کی ہوتی ہے بڑا سا کمرہ لے لو ایک اگزیگیٹیو سوٹ پہ لے لو ہر آنے جانے والا دیکھے گا ہماری حیثیت ہماری وقار پھر اس کے بعد مٹھائیوں کے بانٹنے اور وہ ڈبے بنانے اور پتہ نہیں کن کن چیزوں کی فکریں ان چیزوں کے جو اصل فکر تھے یہ فکر کا پیمانہ ہی نہیں رہا جب فکروں کے پیمانے فرق ہیں زندگی کی ترجیحات فرق تھی تو پھر آج شکوہ شکایت کیا کیا آج ولادتوں کے وقت یہ چیز مانگی جاتی ہے یہ دعا مانگی جاتی ہے پھر جب وہ شیطان کا تر نوالہ بن کے اس کے چنگل میں اس کے نیٹ ورک میں پھس جاتے تو پھر رونا دھونا کیسا پھر تانے تشنے کا تشکرہ کیسا اللہ ہمیں اپنے محاسبہ کر کے اپنی کمیوں کتاہیوں کا احساس کر کے اس پر استغفار کر کے اللہ اپنی موجودہ نسل کو قرآن کی دوری سے بچانے کی بھی توفیق عطا فرما دے اور اللہ ہمیں اپنی باقی زندگی میں اپنی اولاد کو شیطان کے چنگل اور شیطان کے جال میں پھسنے سے بچنے پر پہلے سے زادہ ہو شیار اور خبردار بھی کر دے تو انہوں نے دعا کی تو ساری کی ساری نسل جو ہے وہ شیطان کی اکساہٹوں سے بچ گئی سمجھ آیا کہ اللہ نے خاندان کو کیوں چنا تھا ذرا فہرست بنا لیجئے اللہ کسی خاندان کو کسی خاتون کے خاندان کو چنتا ہے جب وہ اپنے اولاد اولادوں کے اوقات تن من دھن صلاحیتوں کو دین سیکھنے سکھانے پڑھنے پڑھانے سمجھنے اشاعت تبلیغ کے لیے وقف کر دیتی اللہ ان عورتوں اور ان خواتین کے گھرانوں کو انشاءاللہ چن لے گا جو اپنی نظریں پورے کرتے ہیں رب کی طرف رجوع کرتے ہیں رب سے خاجت روائی کرتے ہیں خود بھی شیطان سے بچتی ہیں اپنی اولادوں کو شیطان کے چنگل سے بچانے کی دعائیں ہی نہیں محنت کوشش صحیح کرتی ہے ایسی خواتین کے گھرانوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی سر بلندی اور اپنی رضا کے لیے منتخف فرمالے گا ہم اپنا محاسبہ کریں اور اصلاح کی دعا مانگ کر اس راستے پر گامزن ہونے والے خوشنصیب بن جائیں لیکن آج آج آپ دیکھیں کہ اس ماں نے جو چنا گیا جس کا گھرانہ اس نے تو اپنی بیٹی کو دین کی خاطر نظر کر دیا آج مائیں اپنی بیٹیوں کو قرآن پڑھنے اور پڑھانے سے خائف نظر آتی ہیں کیوں بنیادی وجہ کیا ہے آج بنیادی طور پر آپ دیکھیں کہ قرآن کلاسز نے بنیادی طور پر حاضری میڈل ایجٹ خواتین کی بٹوین 30, 40, 50 years کی خواتین ہوتی ہیں گھر میں جوان سال بچیوں کو قرآن پڑھنے سے بنیادی طور پر ترقیب نہیں دی جاتی بنیادی طور پر دلوں کے اندر تین چار قسم کے خدشات ہوتے ہیں ماں کے دل میں جو شیطان نے وسوسے ڈال رکھے ہیں سب سے پہلا جوان بچیوں کو قرآن پڑھانے سے پہلا وسوسہ تو شیطان کا روکتا ہے اگر اس کو قرآن پڑھا دیا تو یہ قرآن پڑھانے والے اور یہ قرآن کی تعلیمات اس کو پتہ نہیں کیسا بنا دے گی یہ مسفٹ ہو جائے گی سوشل آؤٹکاسٹ بن جائے گی ہمارے گھرانے اپنی برادری میں فکسم نہیں ہو سکے گی آڈ مین آؤٹ ہو جائے گی گھرانے اور برادری میں ملنے جننے کے قابل گھلنے ملنے کے قابل نہیں رہ گی پتہ نہیں عجیب سی کوئر سی ایراتک سی آرثوڈاکس سی فنیٹک سی بن جائے اس لیے بچیوں کو قرآن نہیں پڑھایا جاتا دوسرا فکر ہوتا ہے کہ اگر اس کو قرآن پڑھانے کے چکر میں لگا دیا تو یہ پروفیشنل ایڈوکیشن حاصل کر کے اپنے قدموں پر کھڑے ہونے اور اپنی معاشی کفالت کا معاملہ اختیار نہیں کر سکے گی اور پھر تیسرا خوف یہ ہوتا ہے آج تو اچھی بھلی لڑکیوں کے بھلے چنگے گھروں کے اندر رشتے نہیں ہوتے کتنی کتنی بچیاں ماں باپ کے گھروں پر بیٹی ہیں پردہ کرنے لگی تو پھر کہاں رشتہ ملے گا ہجابی بچی کا رشتہ کہاں سے آئے گا باپردہ رشتہ کہاں سے باپردہ بچی کا رشتہ کہاں سے ڈھونٹیں گے لہٰذا ماں اولادوں کو قرآن بیٹیوں کو قرآن پڑھانے سے روک دیتے یہی خوف ہوتا ہے کہ عجیب سی کوئر سی بن جائے گی سوشل میس فٹ ہو جائے گی اس کی مالی تنگی ہو جائے گی اور اس کو کوئی اچھا کھاتا پیتا گھرانا اور اس کا رشتہ نہیں ملے گا مجھے دیکھ لیجئے یہ داستان پڑھنے کا مقصد ہماری آنکھیں کھولنا ہے جب اس ماں نے اپنی بچی کو اس کام کے لیے چنا تھا یہ واقعہ پڑھیں گی اللہ اللہ ہمارے سینے کھول کے یہ ہمارے سارے خجھات صاف کرتے پہلا دیکھیں پہلا فکر کیا ہوتا ہے پہلا فکر ہوتا ہے کہ وہ عجیب سی کھول فرما لیا اللہ ہماری اولادوں کو بھی کھول فرما لے اس کے رب نے اسے خوشی کھول فرما لیا اور اسے بڑی اچھی سی لڑکی بنا کے اٹھایا اپنی بیٹیوں کو قرآن کی تعلیم کے لیے جوڑ کے دیکھیے تو صحیح وہ آپ کی بھی فرما بردار بنیں گی رب کی بھی فرما بردار بنیں گی رب کی خدمت گزار بھی بنیں گی آپ کی خدمت گزار بھی بنیں گی وہ جو کہتے ہیں نا بچا بچا کے نہ رکھ اسے آج ہمارا طریقہ ہی یہ ہے ہم اولادوں کو اتنا کو دیندار اور اتنا کو قرآن کے ساتھ جوڑنا چاہتے ہیں اتنا کو ریلیجس بنانا چاہتے ہیں کہ بس وہ ہمارے فرما بردار بن جائے اور بس صرف نمازی بن جائے جب ایسے بچا بچا کے ڈرڈر کے اللہ کے حوالے کریں گے تو پھر یہی ہوگا ان کو اللہ کے حوالے اللہ اور اللہ کے بندوں کے خدمت گزار ہوں گے وہی مالدین کے خدمت گزار پیخوں گے اللہ نے اس کو بڑی اچھی لڑکی بنا کر اٹھا لیا وہ کوئی سوشل میسفٹ نہیں بنے اس کے اخلاق اچھے تھے اس کے معاملات اچھے تھے اس کا کردار اچھا تھا اس کی عزت عبرو ناموس اس کی حفاظت سے دی اور پھر اس کی عبادت خوبصورت تھی پھر دوسرا فکر ماں کو کیا ہوتا ہے اگر بیٹیوں کو اس طرف لگا دیا تو پھر ان کی کفالت کیا کریں گے اس کا رشتہ کہاں سے ملے گا اس کا گھرانہ کہاں سے تلاش کریں گے اس بچی کے ساتھ کیا ہوا اللہ نے زکریہ کو اس کا سرپرست بنا دیا اللہ نے سرپرستی کے لیے موجزانہ طریقے سے حضرت زکریہ علیہ السلام کو سرپرست بنا لی ریا تھوڑی سی تاریخ اگر آپ کو بتاتی چلوں تو حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کی والدہ دونوں آپس میں بھیلے تھی گویا حضرت مریم اور حضرت یحییٰ علیہ السلام آپس میں خالہ ذات تھے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے والد حضرت زکریہ گویا حضرت مریم علیہ السلام کے خالو تھے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس بچی کو جس کو ماں نے دین کے لیے نظر کر دیا تھا اس کی کفالت کے لیے کس کو بنا دیا جو ہر لحاظ سے ہر لحاظ سے موزود حضرت زکریہ علیہ السلام نبی تھے حضرت مریم کے خالو تھے اور پھر لاحولاد تھے کیا کیا ملا ہدایت کا ذریعہ بھی ملا تربیت کا طریقہ بھی ملا محبت بھی ملی اور ایسے شخص کی ملی جو اپنے اپنے خالو بھی تھے توجہ بھی ملی محبت بھی ملی شفقت بھی ملی تربیت اور تذکیہ کا ذریعہ بھی ملا ایسے دے دیتا ہے اللہ کفالت کے ذریعے درنا چھوڑ دیجئے جو شخص اپنے آپ کو دین کے لیے پیش کر دیتا ہے اللہ اس کے جسم اس کے عزب اس کی عزت اس کی عبر اس کے ایمان اس کے گھر بار اولاد و مال سب کی حفاظت کرتا ہے حدیث کے الفاظ آتے ہیں کہ جب بندہ اللہ کے دین کیلئے نکلتا ہے تو پھر اللہ اس کے کام کیلئے نکلاتا ہے جب بندہ اللہ کے دین کا کام کچھ بناتا ہے تو پھر اللہ اس کا کام بنا دیتا ہے بتائیں میں اور آپ اپنے کام اچھے بنائیں گے یا میرا کام میرا رب اچھا بنائے گا اللہ نے کفالت کا ذریعہ بنا دیا ماں کو بیٹیوں کو قرآن پڑھانے کیلئے اگلا خوف کیا ہوتا ہے قرآن کے رستے پر لگا دیا تو بھوکی مر جائے گی کھاتا پیتا گھرانا سی ایس پی گھرانا نہیں ملے گا اچھا رشتہ نہیں ملے گا نہ خود کمائے گی اور بھوکوں کے گھر میں چلی جائے گی کیا ہوا بھوکی مر گئی کیا ہوا پڑھیں ذرا اپنی آنکھوں سے پڑھ لیں یا نہ کہیے گا میں سنا رہی ہوں ذکریہ علیہ السلام جب کبھی اس کے پاس محراب میں جاتا تو اس کے پاس کچھ نہ کچھ کھانے پینے کا سامان پاتا اکیری تھی نا وہ محراب میں رہتی تھی وہیں دین پڑھتی تھی وہیں تورات پڑھتی تھی وہیں سیکھتی تھی وہیں یاد کرتی تھی اور وہیں عبادت کرتی تھی اور وہیں ریاست کرتی تھی ذکریہ علیہ السلام جب بھی جاتے تھے کھانے پینے کے سامان پاتے تھے پوچھتے تھے مریم یہ تیرے پاس کہاں سے آیا وہ جواب دیتی تھی اللہ کے پاس سے آیا اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے اللہ یہ ایمان اطاف فرما دے اللہ یہ ایمان اطاف فرما دے کہ رازق تو ہے ارے رزق کی تنگیاں دین کے راستے میں نکلنے پر نہیں آئیں گی جو رزق میری آپ کی قسمت میری اولادوں میرے بیٹوں کی قسمت میں وہ رازق دے دے گا کیا اس بچی کا رزق تنگ ہو گیا تھا حضرت زکریہ علیہ السلام آتے تھے اور وہاں بھی کچھ پھل کچھ میوے پاتے تھے حضرت مریم علیہ السلام سے پوچھتے تھے یہ بیوے کہاں سے آتے تھے یہ جنت کے میوے ہیں وہ رازق اس بچی کے لیے جو دین کے لیے وقف کر دی گئی تھی وہ رازق آسمان سے پھلوں اور جنتوں کے رزق اس بچی کے لیے پیش کرتا تھا رازق میرا رب ہے اپنی بچیوں کے اوقات کو صلاحیتوں کو ان کے وقتوں کو خدارہ دین کی خدمت اور اشاد کے لیے قرآن کی تعلیم کے لیے پیش کر کے تو دیکھیں اللہ انہیں اچھی بیٹیاں بھی بنائے گا آپ کی خدمت گردار اللہ کے دین کی فرما بردار بھی بنائے گا اللہ ان کی کفالت کے اللہ ان کے تعلقات کے بہترین وسیلے اسباب بھی نکالے گا اور اللہ ان کو کفایت اور کشادی کے ساتھ رزق بھی عطا فرمائے گا اللہ ہمیں دل کی تنگیوں سے بچا کر توقل کر کے راہ للہ یہ نظریں ماننے کی توفیق عطا فرما دے یہ حال دیکھ کر زکریہ نے اپنے رب کو پکھارا زکریہ علیہ السلام اتنی جوان سی اتنی نیکوکار اتنی کسرے سے عبادت کرنے والی بچی کو دیکھتے تھے وہ بھی یہ نا کہ رشک آیا عبادات میں اوپر والے کو دیکھ کر رشک کرنے کی تو اجازت اتنی نیکوکار سی بچی کو عبادت گزار جوانی میں عبادت کرنے والی بچی کو دیکھا تو زکریہ علیہ السلام کو بہت رشک بھی آیا اور کیا ہوا وہ اتنا مجزانہ رزق آتے ہوئے دیکھا تو اللہ کے مجزانہ وہ تمام چیزوں پر ایمان اور مضبوط ہو گیا تو اس وقت کیا دعا کی یہ بھی بہت پیاری سی دعا ہے آج کے سبق یہ تین دعائیں ہیں آپ سے درخواست ان کو یاد بھی کر لیجئے ہائی لائٹ بھی کر لیجئے لوگوں تک بھی پہنچا دیجئے ربی حبلی ملت ان کا ذریعہ تن تونیے باتن انہ کا سمی اور دعا آیت نمبر تھرٹی ایٹ سورہ علیمران کی بڑی خوبصورت دعا ہے حضرت زکریہ علیہ السلام نے جب یہ مجزہ دیکھا نیکی اور عبادت کا ایک نمونہ اور پیکر شرافت عزت عبرو کا وہ پیکر بچی دیکھی تو دل میں خواہش آئی اور امید بھی لگی کہ وہ رب جو اتنا بڑا موجزہ کر سکتا ہے ایک ماں کو اتنا بڑا انام دے سکتا ہے موجزانہ طریقے سے ماں کی بیٹی کی عزت عبرو کی حفاظت کر کے موجزانہ رشت دے سکتا ہے وہ مجھے اس بڑھاپے میں کونسا بڑھاپا تھا زکریہ علیہ السلام نے فرمایا تو اللہ میرا سر بڑھاپے کی سفیدی سے بھڑک اٹھا ہے اور میری بیوی بانج اس بڑھاپے میں بھی ان قرامات کو اللہ کے ان موجزوں کو دیکھ کر امید آئی اور امید کی کنن آ کر وہی پر کھڑے ہو کر حضرت زکریہ نے دعا گی کہ اللہ تو تو یہ موجزے کرنے پر قادر ہے اس بڑھاپے میں میری بانج بیوی سے مجھے بھی اولاد پوئی اب سولے اولاد عطا کرتے یہ دعا حضرت زکریہ علیہ السلام نے جو اس محراب میں کھڑے ہو کر پورے یقین سے کی تھی اس دعا کا کیا ہوا کیسے مستجاب ہوئی کس طرح اللہ کے عرش تک پہنچی جواب میں فرشتوں نے آواز دیا جب کو محراب میں کھڑا نماز پڑھا تھا کہ اللہ تجھے یخیہ کی خوشکبری دیتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ایک فرمان کی تصدیق کرنے والا کون سے فرمان کلمت من اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کرنے والا بن کر آئے گا اس میں سرداری اور بزرگی کی شان ہوگی کمال درجے کا ذابط ہوگا نبوت سے سرپراز ہوگا سالحین میں شامل کیا جائے گا ایسے ہوئی قبول حضرت زکریہ علیہ السلام کی دعا دیکھا کہ شان سے قبول ہوئی وہی پر کھڑے ہوئے اسے وقت سپونٹینیسلی دعا قبول ہوئی اور صرف قبول نہیں ہوئی قبولیت کی وحی بھی آئی وحی میں اللہ سبحانہ تعالی نے یہ بھی بتا دیا اس شان سے قبول ہوئی ہے دعا کیا ہے شان پھر دورار اسی جگہ اسی وقت دعا سنی بھی گئی دعا قبول بھی ہوئی دعا کی قبولیت کی خبر بھی دی گئی بیٹے کی خبر وحی میں دی گئی بیٹے کا نام بتایا گیا بیٹے کی صفات بتائی گئی دیکھا کیسے دعا قبول ہوئی ایسے ہوتی ہیں دعائیں قبول یہی تو رب کہتا ہے قول ربکم عدعونی فستجبلکم مجھے پکار کے تو دیکھو میں تمہاری دعائیں سنتا ہوں یقین آیا یقین آیا میرے بندے تمہیں میرے بارے میں پوچھتے ہیں تو ان کو بتاؤ کہ میں قریب ہوں میں تو تمہاری دعاوں کا جواب یقین آیا ایسے دعا قبول ہوئی کس کی ہوئی تھی حضرت زکریہ علیہ السلام کی اصول کیا ملتا ہے انبیاء کی دعائیں قبول ہوئیں جب دعائیں مانگنی ہیں تو قرآنی دعائیں اور مسنون دعاوں کو اپنا لیجئے کیا فائدہ ہوگا پہلا فائدہ جب ہم قرآن کی دعائیں انبیاء کی دعائیں جو قرآن میں موجود ہیں وہ پڑھیں گے تو قرآن کی تلاوت کا عجر آٹومیٹکلی ملتا رہے گا ہاں نا اس کے بعد دوسرا عجر کسی نبی کی سنت کو اپنانے کا عجر ملے گا تیسرا فائدہ جب ان قرآنی اور ان مسنون دعاوں کو ہم اپنی دعاوں میں شامل کریں گے تو انشاءاللہ یہ تو وہ دعائیں ہیں جو ٹرائیڈ ہیں ان کے لئے تو آسمان کے دروازے کھلے تھے یہ تو اللہ کے عاش تک پہنچی تھی یہ تو مستجاب ہے جب نبیوں کی زبان کی دعائیں قرآن کی دعائیں جو مستجاب ہوئی تھی مانگیں گے تو انشاءاللہ ان کے قبولیت کا امکان بھی موجود ہے اور پھر قرآنی اور مسنون دعائیں اس لئے بھی مانگا کریں تاکہ ہمیں قرآن ہمیں دعا مانگنے کا عدور سلیقہ آ جائے آپ یاد رکھئے گا کہ میری اور آپ کی دعائیں ہمیشہ بہت ٹوٹی پوٹی ہوتی ہیں ہوتی ہیں کی نہیں ہوتی نہ کسی انکمپلیٹ سی ایک مانگتے ہیں وہ ملتی ہے تو بتا چلتا ہے آدھی مانگی تھی اس کے ساتھ تو یہ بھی مانگنا ضرور کیا ہماری دعائیں ایسی نہیں ہوتی ٹوٹی پوٹی آدھی پچدی سی دعائیں مانگتے ہیں پھر ملتی ہے یہ کیا کیا یہ تو مل گئی ہے ایسے تو مانگنی نہیں تھی تو اگر جامع مکمل ٹرائیڈ کمپلیٹ پرفیٹ آداب اور سلیقے کے ساتھ مانگنا چاہتے ہیں تو یہ سیکھیں بہت سے لوگ کہتے ہیں ہمیں دعا مانگنے کا طریقہ نہیں آتا دعا مانگنے کا طریقہ سیکھنا چاہتے ہیں تو قرآنی اور مسلون دعاوں کو یاد کر لیجئے انشاءاللہ دعائیں بھی مانگنے آئیں گے اور مستجاب بھی بنیں گے مجیبت دعا بھی بنیں گے اچھا ذرا یہ تو سوچیں کہ یہ دعائیں شان میں کیوں قبول ہوئی تھی کیا طریقہ تھا ٹھیک ہے ایک نبی کی دعا تھی والد کی دعا تھی ہدایت کیلئے دعا تھی ان سب چیزوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں نکی کے لئے دعا تھی لیکن کیا تھی اصل بات جو اس دعا کی قبولیت کا صحیح نسخہ اور راستہ حضرت زکریہ علیہ السلام کا توقل جس یقین اور وسوخ سے حضرت زکریہ علیہ السلام نے دعا کی حدیث میں آتا ہے کہ غافل دل کی دعا قبول نہیں ہوتی اور دوسرا جلدبازی سے کیوی دعا قبول نہیں ہوتی اور تیسرا دعا کے اندر یقین اور وسوخ کے ساتھ دعا کرو حضرت حضرت زکریہ علیہ السلام اس بڑھاپے میں بانج بیوی کے ساتھ کیا کہتے ہیں یہ تھا دعا کی قبولیت کا راز کہ اللہ میں تجھ سے دعا مانگ کر کبھی نہ مراد ہوا ہی نہیں دعا کریں گے اور چاہتے ہیں کہ دعا قبول ہو تو یقین سے مانگا کریں وسوخ سے مانگا کریں کہ میرا رب مجیب انہیں قریب انہیں سمیت دعا ہے اور دعائیں قبول کریں میری اور آپ کی دعا میں انشاءاللہ یقین ہوگا وسوخ ہوگا توقل ہوگا تو یہ دعائیں ایسی ایسی ناممکنات کی دعائیں وہ رب ضرور قبول کرے گا اچھا یہ دعا ریاض کر لیجئے اور اس کو اپنی نمازوں میں شامل کر لیجئے کون کون سی حالتوں کیلئے کی جا سکتی ہے سب سے پہلے ہر وہ شخص جس کو یہ خواہش ہو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ صاحب اولاد نہیں ہیں بانج ہیں یا ویسے ہی اولاد چاہتا ہے اولاد کے حصول کے لئے یہ دعا کی جا سکتی ہے اس کو اپنی نماز میں رکھ لیجئے نماز کے بعد پڑھ لیجئے ہاں سجدے میں نہیں پڑھ سکتے کیونکہ حدیث میں آتا ہے آپ نے فرمایا مجھے سجدے میں قرآن پڑھنے سے رکا گیا ہے تو لہٰذا اس دعا کو جس کو اپنے لئے اولاد کی خواہش ہو وہ یہ دعا پڑھیں جس کو اپنی اولادوں کے لئے اولاد کی خواہش ہو وہ یہ دعا پڑھیں جس کو اللہ نے اولاد دی ہے لیکن یہ خواہش ہو کہ میری اولاد طویب طاہر نیک پاک ہو جائے تو وہ یہ دعا پڑھیں اور میرا خالے یہ ہم سب کی خواہش ہیں اور چوتھا جس کی اولاد تو ہو لیکن اس کو اپنی اولاد کے لئے نیک سوالے ساتھی اور ازواج کی خواہش ہو وہ یہ دعا پڑھیں یہ چار حالتوں کے لئے یہ دعا پڑھی جا سکتی ہے اپنی اولاد کی خواہش اولادوں کی اولاد کی خواہش اپنی اولاد کی نیکی اور سوالحیت کی خواہش اور اپنی اولادوں کے لیے نیک ازواج کی طلب اور خواہش کے لیے دعا پڑھئے ہاں اپنی اولادوں کے لیے نیک ازواج اور نیک جوڑ کی تلاش کے لیے وہ دوسری دعا بھی یاد رکھے گا ربی انی لیما انزلتا الیہ من خیر فقیر یہ دعا بھی جن کو اپنی اولادوں کے لیے نیک جوڑے اور نیک ازواج اور سوالحیت رشتوں کی تلاش ہیں یہ اس آیت کو اور اس دعا کو اپنی دعا میں شامل کر لیجی اللہ نے فرمایا زکریہ علیہ السلام نے کہا پروردگار میرے ہاں لڑکا کان سے ہوگا آپ دیکھئے گا ایمان کی حالت ہمیشہ ایک جیسی نہیں رہتی ایسے ہی ہے نا ادھر کتنا یقین سے اور کتنے ایمان کے بھرے ہوئے انداز مگا کہ اللہ بس دے دے ایمان بڑھتا گھٹتا رہتا ہے کیا خیال ہے بڑھتا گھٹتا ہے کیا نہیں یہاں پہ اور ہے ہسٹل میں جا کے اور ہوگا گھروں میں جا کے اور ہوگا بلکہ ویگن اور گاڑی میں بیٹھتے ساری اور ہو جائے گا باہر کی حوال لگتی ہے اسی تو ہم جانے سے پہلے کیا دعا پڑھ کے جاتے ہیں ربنا لا تزیق قلوبنا بعد ازہدائتنا اللہ یہاں سیدھا کر دیا ہوا لگے گی باہر کی ٹیڑا نہ کر دینا یہ دعا مانگ کے جائے کریں بہرحال حضرت زکریہ نے فرمایا میرے ہاں لڑکا کہاں سے ہوگا میں تو بہت بڑا ہو چکا میری تو بیوی بھی بانچ ہے اللہ نے فرمایا ایسا ہی ہوگا اللہ تو چاہتا ہے کرتا ہے عرض کیا مالک پھر میرے لئے کوئی نشانی مقرر کر دے کہاں نشانی یہ ہے کہ تم تین دن تک لوگوں کے ساتھ بات نہیں کرو گے یا کر سکو گے اس طرح ان میں ہمیں رب کو بہت یاد کرنا اور صبح و شام اس کی تسبیح کرتے رہنا گویا اللہ سبحانہ تعالی نے یہاں پہ دو معنی آتے کہ جب ایمان تھوڑا سہٹا نا تو پھر انہوں نے کہا کہ مجھے اللہ کوئی نشانی مقرر کر دے تو اللہ سبحانہ تعالی نے کہا کہ نشانی یہ تین مطلب آتے ہیں ایک تو یہ کہ اللہ نے حکم دے دیا کہ جب تمہیں حمل ٹھہر جائے گا تو پھر اس وقت کیا کرنا اللہ کے شکرانے کے طور پر کیا کرنا اللہ کی عبادت کے لیے تین دن کے لیے چپ کا روزہ رکھ لینا آگے جا کے بھی ہمیں سورہ مریم میں پڑھیں گے کہ ان کی شریعت کے اندر خاموش رہنے اور چپ کے روزے کا تصور تھا ہماری روزے میں چپ کا تصور تو نہیں ہے لیکن زبط لسان کا تصور ہے زبان کو کابو میں رکھنے کا تصور ہے چپ رہنے کا تصور نہیں ہے رمضان سے پہلے دورہ لیجئے حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے روزہ رکھ کر بھی جھوٹ بولنا نہیں چھوڑا اللہ کو اس کے بھوکے پیاسے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اللہ نے ہماری شریعت میں چپ کا روزہ تو نہیں رکھا لیکن روزے میں زبط لسان یعنی زبان کو کابو میں رکھنے کا طریقہ رکھا بہرحال ان کو اللہ سبحانہ تعالی نے کہا کہ جب یہ زبط حمل کی ولاد معاملہ ہو جائے گا تو پھر اللہ کی شکرانے کے طور پر تین دن چپ کے روزے رکھئے گا اور یہاں پھر اللہ سبحانہ تعالی نے کہا کہ جب حمل ہو جائے گا تو اللہ سبحانہ تعالی کی طرف سے نشانی ہوگی کہ پھر تین دن آپ بات ہی نہیں کر سکیں گے یعنی زبان بندی ہوگی اور یہ اللہ کی طرف سے موزانہ نشانی ہوگی اور اللہ نے فرمایا کہ جب زبان بندی بھی ہوگی تو بھی کیا کیجئے گا لوگوں کو اشارے سے خود بھی زبان پر اللہ کی تسبیر رکھئے گا اور اللہ کے ساتھ لوگوں کو بھی کہنا کہ ذکر کیجئے گا اصول چھوٹا سا اصول دیکھئے اللہ کیا سکھاتا ہے کہ جب کوئی نعمت ملے جب کوئی خوشکبری ملے جب کوئی اللہ کی طرف سے خوشی کی خبر یا کوئی نام ملے تو کیا طریقہ ہے نعمت خوشی کامیابی اور بھلائی اور خیر کے ملنے پر مومن کو طریقہ سکھایا جاتا ہے اللہ کا ذکر اللہ کی تسبیر نماز عبادات اور اللہ کیلئے قربانی پھر وہ وقت آیا جب مریم علیہ السلام سے فرشتوں نے آ کر کہا اب دیکھیں کہانی چلتے چلتے اگڑم سے سکپ کر کے بہت سے سال آگے چلی گئی ہے یہ قرآن میں کہانیوں کا انداز اور قصص القرآن کا یہ طریقہ نظر آئے گا پوری رداد میں سے وہ پارٹس جو امپورٹنٹ ہے نا اس واقعے میں سے صرف قرآن میں وہی منشن کیے جاتے جو سبق آموز ہیں جس سے کوئی میسج ملتا ہے اور ان کو جوڑ کر پوری کڑی اور اداد جو ہے وہ بزا کر لی جاتی ہے تو بیچ والا پوشن نہیں اس کے بعد پھر ڈریکلی حضرت مریم علیہ السلام کا قصہ پھر وہ وقت آیا جب مریم علیہ السلام سے فرشتوں نے آ کر کہا اے مریم اللہ نے تجھے چن لیا سارے کے سارے گھرانے کو اللہ چنتا چلا جا رہے تجھے چن لیا اور چن کے کیا کیا پاکیز کی عطا کی اور تمام دنیا کی عورتوں پر تجھے ترجیح دے کر اپنی خدمت کے لیے چن لیا گویا اللہ جس کو چنتا ہے اس کو کیا کرتا ہے حدیث طور آئے آپ نے فرمایا تھا اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو کیا کرتا ہے جس کو بھلائی کے لیے چنتا ہے اس کو بڑی سی کوٹھی دے دیتا ہے کوئی لمبی سی دنیاوی ڈگری دے دیتا ہے ہاں یہ بہت لمبا کوئی جائداد دے دیتا ہے نہیں نا اللہ سبحانہ تعالی جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کا فہم اتا کرتا ہے ایسا شخص رش کے قابل ہے دو لوگ رش کے قابل ہیں کون سے دو لوگ ایک وہ شخص جس کو اللہ سبحانہ تعالی نے بہت سا مال دیا اور وہ دائیں بائیں اللہ کے بندوں پر خرچ کر رہے اللہ کی رضا کے لیے اور دوسرا جس کو اللہ سبحانہ تعالی نے بہت سا دین کا علم اور فہم دیا ہے اور وہ اس کو صبح و شام اللہ کے بندوں تک پہنچا رہے خود اس پر عمل بھی کر رہے اللہمہ جعلا منہم اللہ ہمین خوش نصیبوں کی صف میں شامل فرما دے اور ہماری اولادوں کو بھی اس کے لیے چون لے اب اللہ سبحانہ تعالی نے حضرت مریم علیہ السلام کو چون لیا اور ان کو تمام دنیا جہان کی عورتوں پر پذیلت دی کیسے دی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کامل عورتیں پانچ ہیں کامل عورتیں پانچ ہیں آپ کو پتہ ہے کہ خواتین کے اندر نبوت نہیں رکھی گئی تھی کیونکہ نبوت کے منصب پر فائز ہونا جسمانی فیزیکلی ایموشنلی بہت زیادہ طاقت اور بہت زیادہ قوت کا مطالبہ کرتا ہے عورتوں میں نبوت نہیں رکھی گئی تھی لیکن عورتوں میں سے آپ نے فرمایا پانچ عورتیں کامل ہیں اور یہ کن کا نام لیا گیا ایک جگہ پانچ آتا ہے ایک جگہ چار آتا ہے آپ نے کامل عورتوں کی فرس میں جو نام فرمایا پہلا حضرت آسیا فیرون کی بیوی حضرت مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت قدیجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی زوجہ محترمہ ایک حدیث میں حضرت عائشہ اور دوسری حدیث میں حضرت فاطمہ تو زہرہ کا نام آتا ہے تو لہٰذا آپ نے فرمایا کامل عورتیں چار ہیں یا کچھ میں پانچ کے الفاظ آتے ہیں تو ان میں سے ایک خاتون حضرت مریم علیہ السلام اللہ نے ان کو چن لیا اور چنے جانے کے بعد اللہ نے ان سے کیا چاہا اور اللہ نے ان کے ساتھ کیا کیا یہ جاننا ضروری ہے اللہ نے ان کو پاک کر دیا اور کچھ حکم دیئے تو جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کچھ عورتوں کو چن لیتا ہے تو پھر ان کو کیا کرنا ہے یہ ہمیں یہاں سے پتا چلے گا کیا کچھ چنی جانے والی عورتوں کو جانتی ہیں دیکھیں کیا جانتے ہیں کچھ چنی جانے والی بچیوں کو خواتین کو عورتوں کو جن کو اللہ نے چن لیا میں کس محفل سے مخاطب ہوں میں جس محفل سے مخاطب ہوں میں جن سامعین سے مخاطب ہوں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو قرآن سننے کے لیے چن لیا ہے یاد رکھئے گا ان نشستوں پر اللہ کے حکم سے کچھ سامعین کے نام لکھ دیئے گئے تھے اتنی بڑی ملکی سرزمین اتنے شہر اتنے قصبے اتنے سوپے بڑے بڑے زلوں میں سے کہیں سے پانچ کہیں سے چار کہیں سے آٹھ آئیں باقی سارے کا سارا قصبہ نہیں چنا گیا میں اور آپ اگر آج یہاں پہ موجود ہیں وَا مَا تَوْفِقِ إِلَّا بِاللَّا میرا اور آپ کا کمال نہیں تھا اللہ نے چنا تھا بِإِذْنِ اللَّا ہم یہاں آئے تھے اور روز اگر میں اور آپ یہاں آئیں گے اس میں میرا اور آپ کا کوئی کمال نہیں میں اس نشست پر وہاں پس نشست پر نہ آپ کا کمال نہ میرا کمال اللہ چن کر کہیں پہنچاتا ہے اور پہنچا دیتا ہے اور آسانی کر دیتا ہے لیکن اللہ جب پہنچاتا ہے تو وہ چنتا ضرور ہے بہت سے ذلوں سے اللہ نے کچھ کو چن لیا بہت سے گلیاں تھی بہت سے بستیاں تھی بڑی بڑی سوسائٹیز تھی بڑی بڑی لکیلٹیز تھی کیا خیال ہے اس محفل اور اس جیسی بہت سے محفلوں کے بہت سے اشتہار بہت سے بینرز بہت سے ہینڈ آؤٹ بہت سے میسجز بہت سے دعوتی خط کیا جاتے نہیں ہیں لاکھوں کی تعداد میں خط کروڑوں کی تعداد میں اخباروں کے اندر اشتہار ہزاروں کی تعداد میں میسجز ہزاروں کی تعداد میں دعوتی خط ارسال ہوتے لیکن اللہ سب کو تو توفیق نہیں دیتا کچھ خوش نصیبوں کو چن لیتا ہے اور چن کے وہ ان ذکر کی محفلوں میں پہنچنے کی سعادت دے دیتا ہے جب اللہ کچھ کچھ نصیبوں کو چن لیتا ہے تو ان چنی جانے والی قرآن کی طالبات کو پھر کیا کرنا ہے سب سے پہلے پہر کی اپنی پاکی اور تہارت کا احتمام کرنا اللہ جس کو قرآن سننے سنانے سیکھنے سکھانے پڑھنے پڑھانے سمجھنے اور سمجھانے کے لیے چن لیتا ہے اس کو سب سے پہلا کام اس رمضان میں جو سیکھ لیجئے اس کو اپنا پاکی اور تہارت کا احتمام کرنا ہے کیونکہ تحارت میں اس ویمان ہے اس رمضان اور مبارک میں اللہ نے اگر آپ کو مجھے ہم سب کو قرآن کی اس نشست اور اس محفل کے لیے چن لیا ہے تو ہمیں اپنے ایمان کی تکمیل کے لیے اپنی تہارت اور پاکی کی کا احتمام کرنا کس چیز کی پاکی جسم کی تہارت حد تول امکان باوضو رہنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ میں اور آپ اس رمضان مبارک میں جسم کو پاک رکھیں گے لباس کو پاک رکھنا ہے لباس کو کس چیز سے پاک رکھنا یہ فہرس بناتے چلی جائی تاکہ ہم تربیت کر سکیں لباس کو پاک رکھنا ہے ظاہری کندگی اور نجاست وں دکھاوے سے تکبر سے تفاخر سے اسراف سے اور غیر قوموں کی مشابہت سے پاک رکھنا ہے جب خواتین اسلام کو لق قرآن کی شاگردی کیلئے قرآن کی تعلیم کیلئے چنتا ہے تو ان کو اپنی لباس کی پاکی اور طہارت کا احتمام کرنا ہے جسم اور لباس کے ساتھ اپنی نگاہوں کی پاکی کا نگاہیں کوئی نظارہ ایسا نہیں دیکھیں گی قرآن کی طالبات کا جس کو دیکھنا جس کو دیکھنا جس کو سننا ان کے لئے جائز نہیں ان کے اپنی نگاہوں کو پاک رکھتی قرآن کی طالبات اپنی نگاہوں کے ساتھ اپنی زبانوں کی پاکی کا احتمام کریں زبان کو جھوٹ سے زبان کو غیبت سے چغلی سے ان تمام زبان کی فتنوں سے زبان کو پاک کریں گی اور قرآن کی محفل اور قرآن کی تعلیم کے لئے چونی جانے والیاں اب اپنے دل کو پاک کریں گی کس سے فیرس بنائے دل کو پاک کریں گی کس سے سب سے پہلے تکبر سے حسد سے کی نے بغض نفرت قدورت اپنے رشداروں کی اور اپنے پیاروں کی سے اور پھر مال کی محبت سے حرز سے بخل سے خوص سے تما سے لالر سے اور محبت مال کی سے یہ چار چیزوں سے دل کو پاک نگاہوں کو پاک جسم کو پاک اور لباس کو پاک کرنا ہے جن کو اللہ نے قرآن سننے کے لئے چن لیا اچھا پھر اللہ نے کیا کہا چن جانے کے بعد یا مریم تو اللہ کی فرما بردار ہو جا جس کو اللہ اس کے لئے چن لیتا ہے پھر اسے مجھے آپ کو کیا کرنا ہے اللہ کی فرما بردار اللہ نے اگر ہمیں قرآن کی اس محفل کو سننے کے لئے منتخب کیا ہے تو ہمارے لئے اگلا حکم کیا ہے اللہ کی فرما بردار انشاءاللہ ان نشستوں میں ہم سنتے چلے جائیں اور سر تسلیم خم کرتے جائیں اطاعت کیا رویہ سمع نہ کریں اور اطاعت نہ کریں سمع نہ کر اس وائن ہی کریں یا مریم اقنطی کس کی اطاعت کر برادری کی کرانے کی معاشرے کی نہیں کس کی اللہ کی ربک اور کیا کر واس جو دی سجدوں کی نماز کی کمیوں کو دور کرنا ہے چن لیا ہے آپ کو اللہ نے قرآن کی سماد کے لیے چن لیا اللہ کو اللہ نے آپ کو قرآن کی تعلیم کے لیے تو پھر اپنی پاکی اور تحارت کے بعد اللہ کی اطاعت کے بعد مجھے اور آپ کو جو اگلا کام ایکس پیکٹیڈ ہے اللہ کا مطالبہ ہے چنی جانے والیوں سے سجدہ کر یہ وہ سجدہ ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ میرا بندہ جب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے ہم سجدوں کی کسرت کریں گے رب کا قرب سمیٹیں اور یہ وہ سجدہ ہے جو صرف رب کا قرب نہیں دیتا یہ وہ سجدہ ہے جو آجزی سکھاتا ہے تکبر نکالتا ہے اور پھر یہ وہ سجدہ ہے جو جسمانی ہی نہیں دل سے ذہن سے دماغ سے اللہ کے آگے سر تسلیم خم کر کے اس کے اقامات کے آگے جھکنے کا عدب اور سلیقہ سکھاتا ہے اور کیا کر رکو کرنے والوں کے ساتھ رکو کر یہاں سے خواتین اسلام کی بات جماعت نماز کا تصور قرآن سے ملتا ہے حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالی حکم دے رہے ہیں کہ رکو کرنے والوں کے ساتھ رکو کر اور دوں کے لیے قرآن کی اس آیت سے مفسرین قرآن بات جماعت نماز کا تصور وضا کرتے ہیں حدیث میں بھی آتا ہے اللہ کی بندیوں کو اللہ کی مسجدوں میں جانے سے مت روک جایا بھی جا سکتا ہے لیکن دوسری حدیث یہ بھی بکھاتی ہے کہ تمہاری بہترین نماز عورت کی وہ ہے جو اس کے اپنے گھر میں گھر کے سہن میں اور گھر کے اندر والے حصے میں آپ کی مرضی ہے آپ کو ان دونوں میں سے کس جواز اپنانا ہے اللہ نے فرمایا کہ یہ بندے ان کے ساتھ تو بھی جھپ جا اے محمد صلی اللہ علی وآلہ وسلم یہ قیب کی خبریں ہیں جو ہم تم کو وحی کے ذریعے بتا رہے ہیں جب حیکل کے خادم یہ فیصلہ کرنے کے لئے مریم کا سر پرست کون ہوگا اپنے اپنے قلم پھینک رہے تھے اور نہ تو مسوق تھے جب ان کے درمیان جھڑڑا برپا تھا اصل میں یہ وہی ایک زمینے کی شکل میں بات آئی کہ اللہ سبحانہ تعالی نے حضرت مریم علیہ السلام کے لئے حضرت زکریہ کو کفیل کیسے بنایا اللہ نے مجزانہ طریقے سے بہت محبت کرنے والا اپنا رشتدار اپنا خالو ایک نبی کو کفالت کیلئے فراہم کیا تھا تو ہوا یہ تھا کہ جب اتنی نیک وکار ہے کتنی عبادت گزار خاتون حیقل کے اندر ہر وقت عبادت پر مصروف رہتی تھی اور موجزانہ رس کی خبریں بھی پہنچی تو حیقل کے جو سارے مجاور اور خادم تھی سب کی خواہش تھی کہ ہم ان کی کفالت کر سکے اور ان سب کا دل تا کہ حضرت زکریہ علیہ السلام کو اس کہانی میں سے کفالت میں سے نکالا جا سکے تو انہوں نے بہامی مشاورت کے ساتھ گیتری مشکل سے شرط لگا دی انہوں نے کہا کہ ہم سب اپنی کلمے پانی میں بہا دیں گے ایک بیتے وے ندی پانی میں بہائیں گے اور جس کی کلمے پانی کے بھاؤ کے خلاف چلے گی وہ شخص حضرت مریم علیہ السلام کی کفالت کے لیے منتخب ہو جائیں گے ہوتا کیا ہے جو اللہ چاہتا ہے اور اللہ جو چاہتا ہے وہ کر کے رہتا ہے انہوں نے اپنی چال چلی لیکن اللہ سبحانہ تعالی نے تو حضرت مریم کی کفالت کے لیے بہترین شخص کو محبت والے شخص کو تربیت اور نبوت والے شخص کو منتخب کرنا تھا ان کی چالیں زیر ہو گئیں اللہ کی چال غالب ہو گئی حضرت زکریہ علیہ سلام کا کلم پانی کے بہاؤ کے خلاف چلا اور وہ لا جواب ہو گئے اور اللہ نے حضرت مریم کی کفالت کی منتخب اور معمور فرما دیا اللہ ہمیں قرآن کی ان آیات کو اور قرآن کے ان قصوں کو محض لذت بیان سے سننے والا نہ بنا دے اللہ ہم سنے تو ان کے سبق ان کے حصول ان کے پیمانوں ان کے پیغاموں کو سمجھ کر کھلے دل سے شرعہ صدر سے سمجھ سیکھ 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 دل کی خوش شادگی سے پورے خلوص اور صدق دل سے اپنی اولادوں کو اور یار رحم اور راحم اپنی بیٹیوں کو دین سیکھ سکھ کرانے قرآن پڑھ دین کی اشاعت اور تبلیغ اور اللہ قلمة اللہ کیلئے پیش کرنے کی توفیق عطاب فرما اور اللہ اس محفل اور اس مجلس میں ہم میں جس جس نے اپنی اولادوں کو تیرے دین ہے ہماری اخلاص اور خلوص اور ہماری طلب اور طلب کو جانتا ہے اللہ جس جس نے پیش کی ہے اللہ اس کو قبول بھی فرما لے اللہ ان کو اپنے کام کا بنا لے اللہ سبحانہ تعالی ہماری اولاد کو ہمارے لیے اور ہمیں اپنی والدین کے لیے آنکھوں کی تھندک بھی بنا اور اللہ ہمیں اپنے والدین کے لیے اور ہماری اولاد کو ہمارے لیے صدق جاری بھی بنا ربی حبل مل لدن کا ذریعت تو یہ بطن انہ کا سمی دعا یار حم الرح امین اللہ اس میفل کو ہماری لیے باعث بخشش اور باعث رحمت بنا دے باعث یار حم اور راہ مین اس راستے پر چلنا سکھا چلنے میں آسانی بنا چلتے ہوئے ہمارا ولی مددگار معاون محافظ بن جا اس سفر میں ہمیں بہترین کافلے میں شامل ہونے والا خوش نصیب بنا اللہ ہم اس سفر کے لیے بہترین ساتھی عطا فرما رمضان اور قرآن کے سفر میں یار حم اور راہ میں ہمیں بہترین صحت اور ایمان عطا فرما بہترین حالات باقیات سواریاں گھروں کے معاون مددگار عطا فرما اللہ سبحانہ تعالی اس راستے پر چلتے چلتے نگاہ جنت پر مرکوز کرتے کرتے ہم سب کو ہمارے اہلی خانہ اگلوں پچھلوں کے ساتھ جنت کے بالا خانوں میں جمع فرما دینا ربنا لا تزیق قلوبنا بعد اس حدیتنا وحب لنا من لدن کا رحمہ انکا انتا الوحاب سبحان اللہ و بحمد نشہد واللہ الہ انتا نستقبی و نتوب علیک سبحان ربک رب عیس ام یس فون و سلام علی مرسلین والحمد اللہ رب آلمین آمین سم آمین